بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریب وعلى آله واصحابه اجمعین قابل احترام جناب صدر جلسہ ڈاکٹر خالد مسعود محترم جناب ڈاکٹر اسم زمان ڈائریکٹر جنرل ادارت غات اسلامی امیر البحر جناب افتخار احمد صروحی برادران محترم خواہران مکرم کل کی گفتو کا موضوع تھا مطالعہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت زمناً لفظ سیرت کی لغوی اور فنی تاریخ بھی زیر بحث آئی سیرت کے بعض موضوعات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا آج اسی چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہے سیرت کے موضوعات سیرت کے موضوعات کی وسط اور جامعیت اہم علوم سیرت اور نمائع موضوعات سیرت یہ آج کی گفتو کا موضوع ہے اس کے ساتھ ساتھ مسادر علم سیرت کی طرف بھی مختصر اشارہ کرنا مقصود ہے علوم سیرت اور موضوعات سیرت پر گفتو کرنے سے پہلے اگر مختصرا ہم اپنے ذہن میں وہ بات تازہ کر لیں جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام بانیان مذاہب اور مؤسسین ادیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ واحد شخصیت ہے جو تاریخ کی سرچ لائٹ میں دنیا انسانیت کے سامنے ہے حضور علیہ السلام کا بڑے سے بڑا مخالف بھی حضور علیہ السلام کی تاریخیت اور حقیقی شخصیت کے بارے میں شک نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے بہت سے بانیان مذاہب کے وجود کے بارے میں خود ان کے ماننے والوں اور ان کے عقیدت مندوں کے حلقوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں تورات و انجیل کے نام سے آج جو مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ان مقدس شخصیتوں کے حیات طیبہ سوانے اور سنت کے بارے میں تقریباً خاموش ہیں وہ معلومات جو ان کتابوں سے ان عظیم الشان انبیاء کے بارے میں ملتی ہیں وہ انتہائی ابتدائی اور انتہائی ستھی ہیں اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی سے لے کر حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے دور سے لے کر اور آج تک مسلسل نہ صرف غور و خوض کیا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے داد تحقیق اپنے اور پرائے دونوں دے رہے ہیں معلومات اور مسادر کی فراوانی اور توسیع کی یہ کیفیت ہے کہ آج سیرت کے نام پر کتب خانے قائم ہیں سیرت کے نام پر ادارے اور مسندیں موجود ہیں جہاں سیرت کے مختلف موضوعات پر تحقیق اور رسج کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ جس کو آج ہم علم سیرت کہتے ہیں اس کو آغاز میں مغازی کے نام سے یاد کیا گیا مغازی کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے کا مقصد تاریخی بھی تھا اور قانونی بھی دونوں ضروریات کے تحت مغازی کے بارے میں معلومات جمع کی گئیں جس کے بارے میں مزید تفصیل کل کی گفتگو میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی جیسے جیسے یہ معلومات وسط پذیر ہوتی گئیں حضور علیہ السلام کی زندگی کے بقیہ گوشوں کے بارے میں بھی صحابہ اکرام پھر تابین پھر تبا تابین پھر ان کے بعد آنے والی علماء اکرام اور محققین کی نسلیں معلومات فراہم کرتی گئیں چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مقدسہ کے علاوہ حضور علیہ السلام کے ارشادات آپ کی سنت آپ کے تحریر فرمائے ہوئے مکاتیب وسائق اور دستاویزات پھر آپ کے آباؤ اجداد اور خاندان خاندان سے آگے بڑھ کر آپ کے قبیلے اور دوسرے قبائل کے انصاب رشتہ داریاں پھر حضور علیہ السلام کے شمائل یعنی آدات مبارکہ خسائل پھر آپ سے آگے بڑھ کر صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے طبقات اس وجہ سے طبقات کا ایک نیا فن وجود میں آیا جس کا آغاز صحابہ اکرام کے بارے میں حالات جمع کرنے سے ہوا صحابہ اکرام کے حالات جمع کیے گئے پھر صحابہ اکرام کے مختلف طبقات تجویز کیے گئے طبقے کے لفظ کو اردو کے طبقات کے بارے مفہوم میں نہ سمجھئے گا طبقہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کو اردو میں پیوڑی کہتے ہیں یعنی زمانے کے اعتبار سے مختلف سطح ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اخلاق کے بارے میں علم حدیث سے معلومات حاصل کی گئیں اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور موجزات سے دلائل نبوت پھر دلائل نبوت سے وہ وسائل جن کا تعلق کلامیات سے ہے اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ موضوع پھیلتا چلا گیا اور اب سیرت کی جتنی بنیادی کتابیں ہیں سیرت کی جتنی امہات کتب ہیں ان میں ایک انتہائی وسی سلسلے موضوعات ہیں جن سے سیرت نگار گفتو کرتا ہے صرف نمونے کے طور پر ایک متوسط حجم کی کتاب سیرت کے عنوانات میں نے نوٹ کیے جو میں آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں جسی اندازہ ہوگا کہ عام متوسط کتابوں کے عنوانات کی وسط اور اس کا پھیلاؤ کس حد تک ہے ایک عربی سیرت نگار ساتھویں آٹھویں سوی ہجری کے ان کے ابواب کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کا قبیلہ ولادت مبارکہ آپ کے فضائل موجزات حضور الستاد و السلام کے سلسلے میں مسلمانوں پر جن آداب اور حقوق کا فریض آید ہوتا ہے آپ کی اولاد مبارکہ آپ کے اجداد آپ کی جداد دادیاں آپ کے نانیالی رسدار آپ کی نانیاں آپ کے خادم آپ کی خادمائیں جن موزز اور محترم خواتین نے حضور کی پیورش کی دودھ پلایا آپ کے عادات آپ کے خسائل آپ کے اخلاق ازواج متحرات آپ کے غلام پھر آپ کا اسلحہ آپ کے گھوڑے جانور جن میں سے باز کی طرف کل اشارہ کیا گیا سیرت نگاروں کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے قدیم سے قدیم سیرت نگاروں نے بھی اس بات کا التزام کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کی جائے تو آپ کے خاندان اور آبا و اجداد سے آغاز کیا جائے چنانچہ عروہ بن زبیر سے لے کر اور آج کے سیرت نگاروں تک تقریباً تمام مسننفین مولفین نے حضور اللہ صلی اللہ糖etsلام کے جدہ امجد ماد بن عدنان سے شروع کیا ہے اور ماد بن عدنان کے خاندان کو بیان کرنے میں حضرت اسماعیل اور عبراہم کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر سے سیرت کا آغاز کیا ہے یہ بات کہ حضور اللہ صلی اللہ célہ کا تعلق نسل ابراہمی سے ہے حضور سالellschaft اور صلی اللہ حضرت اسماعیل کی آلات میں ہیں اور آپ کا سلamat نصب ماد ابن عدنان قطی اور یقینی ہے یہ تقریباً تمام صیرت نگار بلا استثناء لکھتے چلے آ رہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بعض مغربی مصنفین نے جن میں غالباً سب سے نمائن نام سرولی امیور کا ہے اس بات کا انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے شاید یہ بات ان کو گوارہ نہیں ہوئی کہ جس طرح بنی اسحاق میں انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اسی طرح کا ایک سلسلہ بلکہ خاتم السلاسل بنی اسماعیل میں سامنے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی اسماعیل کو بھی وہ شرف اور عزاز حاصل ہو جو بنی اسحاق کو حاصل ہوا تھا یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ رہی کئی مغربی مصنفین نے اس سے انکار کیا مغربی مصنفین کے اس انکار کی وجہ سے یہ بات اور بھی اہم ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے سلسلے نصب پر اثرنوں تحقیق کی جائے اور تحقیق کر کے یہ بات واضح کی جائے کہ جو حقیقت سیرت نگار روز اول سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور جو عرب میں روز روشن کی طرح واضح تھی جس میں مسلمانوں کو کبھی تعملی اتردد نہیں ہوا اس کو مزید تاقید اور تحقیق کے ساتھ بیان کیا جائے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسماعیل سے تعلق کے بارے میں سر ویلیم میور نے شکوک کا اظہار کیا اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایسی چیز کا انکار بھی بعض لوگوں نے کیا جس سے ہر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی کم از کم ساتھ ستر سال پہلے تک سو سال پہلے تک مانوس تھے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب کے انتہائی محترم انتہائی معتبر اور قابل ذکر خاندانوں میں تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ابراہیم کی نسل میں سے بنی اسماعیل کو چنا بنی اسماعیل میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے خاندان بنی حاشم کو چنا اور خاندان بنی حاشم میں سے مجھے منتخب کیا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے طبقے کے سامنے ایک ایسے معاشرے میں ارشاد فرما رہے تھے جہاں انصاب کی تفصیلات اور انصاب کے بارے معلومات جمع کرنا لوگوں کے خاندانی مشاغل اور خاندانی پیشے تھے یہ بات کہ عبد المطلب مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربرا تھے ہر شخص جانتا ہے اگر مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربرا کا خاندان عالی خاندان نہیں ہوگا تو پھر کس کا خاندان عالی ہوگا لیکن ان سب چیزوں کو نظرانداز کرتے ہوئے ڈی ایس مارگولیت نے لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میں وہ لفظ مشکل سے دوراتا ہوں آپ کا تعلق لو برت سے تھا یعنی آپ کا خاندان نسلی اعتبار سے کم تر درجہ کا خاندان تھا اب یہ بات ایک مسلمان کے لیے جو صیرت کے اس پورے زخیرے سے واقف ہو اس لٹریچر پر جس کی نظر ہو بڑی عجیب و غریب ہے اور حقائق کا انکار کرنے کے مترادف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں عرب میں علم الانصاب سے دلچسپی کی وجہ سے بہت سے روایات موجود ہیں جن کو علماء انصاب نے جن میں سے باز کے طرف میں بھی اشارہ کروں گا اور صیرت نگاروں نے تفصیل سے بیان کیا ہے عرب میں چونکہ نصب رکھنے کا رواج تھا افراد ہی کے نہیں خاندانوں ہی کے نہیں بلکہ اونٹوں اور گھوڑوں کے نصب نامے تک محفوظ رکھے جاتے تھے وہاں یہ بات کہ کسی شخص کا نصب معلوم اور متعید نہ ہو یہ بڑی عجیب و غریب تھی ناقابل تصور تھی اس لئے حضور علیہ السلام سے پیچھے کئی درجن پشتوں تک ایک ایک نام بھی محفوظ تھا ان افراد اور شخصیات کے بارے میں معلومات بھی شیرت نگاروں نے اور ماہرین انصاب نے جمع کی ہیں لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماد بن عدنان تک صدیق فرمائی کئی بار حضور نے جب اپنے نصب بیان فرمایا تو اپنے اور اپنے والد جناب عبداللہ اور دادا جناب عبد المطلب سے لے کر ماد بن عدنان تک بیان کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد کے جو پشتے ہیں ان کے بارے میں ماہرین انصاب کی تفصیلات درست نہیں ہیں اس لئے کہ بہت سے نام ماہرین انصاب نے چھوڑ دیئے بہت سے ناموں کے بارے میں التباس و اختلاف ہے لیکن یہ حقیقت عرب میں کبھی بھی محل اختلاف نہیں رہی کہ سیدنا حضور علیہ السلام کے خاندان کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا اور ماد بن عدنان بنی اسماعیل کی نسل سے تھے حضور علیہ السلام کے اجداد میں سے ایک مشہور شخصیت قعب ابن لوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہم اثر تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض ہواریوں سے ان کی ملاقات کی طرف بھی بعض اشارے ملتے ہیں چونکہ یہ سب حضرات تجارت پیشہ تھے تجارت کے لئے مختلف علاقوں میں جاتے رہتے تھے تو یہ بعض ایسے علاقوں میں گئے ہیں جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریین موجود تھے اور وہاں ان سے ان کی ملاقات ہوئی قریش کے خاندان کے بارے میں جو تفصیلات سیرت نگاروں نے اور ماہرین انصاب نے محفوظ رکھی ہیں وہ خود حضور کے زمانے کی نہیں حضور کے والد اور دادا کے زمانے کی نہیں بلکہ کئی کئی پشتوں پہلے سے وہ تفصیلات موجود ہیں ان میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوا وہ بھی موجود ہے اگر اتفاق رائے ہوا تو اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں کون لوگ تھے قبائل قریش میں جو متیبین کہلاتے تھے کون لوگ تھے جو احلاف کہلاتے تھے پھر قبائل قریش میں کون لوگ تھے جو قریش الزواہر کہلاتے تھے اور کون لوگ تھے جو قریش البطاہ کہلاتے تھے یہ سارے قبائل وہ تھے جن میں آپس میں معاہدے بھی تھے جن میں آپس میں دوستیاں بھی تھیں جن میں آپس میں تعلقات بھی تھے ان معاہدوں اور دوستیوں کا تعلق نہ صرف آپس کے تعاون اور قبائلی تقسیمِ کار سے تھا بلکہ ان میں سے بہت سے معاہدجات کا تعلق عام آدمی کی فلاح و بہبود مظلوموں کی حمایت اور بے گھر بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرنے سے بھی تھا اس طرح کے بعض معاہدات کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مَا قَانَ مِن حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ جاہلیت کے زمانے میں جتنے بھی حلف اور معاہدے رہے ہیں اسلام میں ان کو ختم نہیں کیا جائے گا نظرانداز نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور ان کی شدت اور انٹینسٹی میں اسلام میں آ کر اضافہ تو ہو سکتا ہے کمی نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد جناب حاشم ابن عبدالعاف کے بارے میں تقریباً تمام صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے زمانے میں قریش کے سردار تھے بلکہ مکن اریسٹوکریسی کے چانسلر بھی آج کل کی اسطلاح میں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں وہ ایک طرف مکہ کی شہری ریاست کے سربراہ تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان میں بنی حاشم میں ان کی وجہ سے جہدہ چلا آ رہا تھا وہ بیت اللہ کی صدانت یعنی بیت اللہ کی نگہ داست کا منصب بھی تھا اور حجاج کرام کی دیکھ بھال آج کل کی اسطلاح میں آپ وزیر حج بھی ان کو کہہ سکتے ہیں وزیر حج کا منصب حاشم ابن عبدالعاف کے ہاتھ میں تھا اور حاشم ابن عبدالعاف کے زمانے سے جناب عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ کیفیت رہی کہ یہ حضرات اپنی جیب سے اپنے ذاتی وسائل سے تمام حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے جناب حاشم کا لقب ہی حاشم اس لئے پڑا تھا کہ حاشم کہتے ہیں روٹی توڑ کر سرید بنانے والے کو وہ تمام حجاج کرام کو اپنی جیب سے دو وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کے کہنے سے سرید بنانے کے لئے روٹیاں توڑی جاتی تھیں اور تمام حجاج کو سرید کھلایا جاتا تھا جو عرب میں عالی قسم کا لذیر قسم کا کھانا سمجھا جاتا تھا گویا جتنے حجاج کرام آتے تھے وہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جناب حاشم ابن عبد المناف کے ذاتی مہمان ہوتے تھے اس روایت کو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے بھی نبھایا اور بڑے پیمانے پر حجاج کرام کی دعوت اور زیافت کا بندوست جناب عباس ابن عبد المطلب کیا کرتے تھے حاشم کے بعد ان کے جانشین ان کے صاحبزادے عبد المطلب ہوئے جو ایک طویل عرصہ مکہ کی شہری ریاست کے سربراہ رہے اب رہا کہہاتوں مکہ پر جو حملہ ہوا اس وقت جناب عبد المطلب ہی مکہ مکرمہ کے سردار تھے حاشم کو چند سال ہی مکہ کی سربراہی کا موقع ملا وہ نسبتاً کم سیری میں فوت ہو گئے لیکن جناب عبد المطلب کی عمر نہائی طویل ہوئی اور بے اختلاف روایات نوے سے لے کر ایک سو آٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اس لئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً پچاس سال یا شاید اس سے بھی زیادہ مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربراہ رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ان تفصیلات کی روشنی میں جن میں سے بعض جھلکیاں میں نے آپ کے ساتھ میں پیش کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہ صرف آپ کے براہ راست آبا و اجداد بلکہ آبا و اجداد کے قریبی رشتہ دار اور اقارق پھر جہاں جہاں ان آبا و اجداد کی شادیاں ہوئیں ان کے سسرالی رشتہ دار اور ان کی نانیاں اور دادیاں ان سب کے بارے میں مصنفین نے الگ الگ معلومات جمع کی ہیں بعض لوگوں نے ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں سیرت نگاروں نے جب سیرت کا سلسلہ شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ پر بھی زور دیا اس زمانے میں شاید عرب میں مصور نہیں ہوتے تھے یوں بھی تصویر کشی اسلام کے مزاج کے خلاف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا جو تصویر مقدس شخصیات کی عبادت کی خاطر بیت اللہ میں لگائی گئی تھی ان کو حضور نے مٹایا اس لئے حضور کی تصویر تو کوئی نہیں بنا سکتا تھا اور شاید کوئی مصور اگر ہوتا بھی تو نہ بنا سکتا لیکن صحابہ کرام میں سے متعدد نے کم و بیش ایک درجن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بعد والوں کے لئے بیان کیا ہے ان میں سے دو نام بڑے مشہور ہیں ایک سیدنا علی بن ابی طالب ہے جو پیدائش سے لے کر اور اپنی زندگی کے تقریباً چالیس بیالیس سال کی عمر تک حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب و روز رہے دوسرے حضور کے سوتے لے بیٹے ہند ابن ابی حالہ ہیں جن کے بارے میں حضرت حسن نے ارشاد فرمایا کہ وَقَانَ وَصَّافًا لِحِلِيَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بہت تفصیل سے بیان کرنے والے تھے وہ حضرات جنہوں نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا ان کے نام ایک سرسری جائزے میں جو سامنے آئے وہ پندرہ صحابہ اکرام ہیں جن کی روایات مختلف کتب سیرت اور کتب حدیث میں موجود ہیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ صحابہ اکرام تو اتنی بڑی تعداد میں تھے تو یہ صرف پندرہ نے حلیہ مبارکہ کیوں بیان فرمایا غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بیشتر تو خود زیارت کے ہوئے تھے ان کی آنکھیں دیدار جمال سے مشرف ہوئی تھی وہ اگر بیان کرتے تو صحابہ اکرام ہی کے سامنے بیان کرنے کے خاص مواقع نہیں تھے زیادہ مواقع ان صحابہ اکرام کو ملے جنہوں نے تابعین کے زمانے تک جن کی زندگی طویل رہی اور تابعین کے مجمع میں ان کو حلیہ مبارکہ بیان کرنے کے موقع ملا لیکن ایک اور چھوٹی سی وجہ جو ایک اور صحابی کی زبان سے سامنے آتی ہے ایک صحابی سے پوچھا تابعین میں سے کسی نے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ بیان کر سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں فرمایا آپ حضور کی محفل میں نہیں بیٹھ رہے ہیں انہوں نے کہا جی بہت بیٹھا ہوں انہوں نے کہا جب تک اسلام نہیں لائیا تھا تو مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا دیکھنے کو جی نہیں چاہا اور جب اسلام قبول کر لیا تو عقیدت محبت اور روب اتنا غیر معاملی تھا کہ کبھی نظریں اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی اس لئے میں نے کبھی غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں جب حاضر ہوتا تھا نظریں جھکی ہوتی تھی اس سے پہلے ملنے کو جی نہیں چاہتا تھا اس لئے کبھی دیکھا نہیں تھا ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو کہ حلیہ مبارکہ بیان کرنے والوں کی تعداد نسبتا تھوڑی ہے اگر آپ اجازت دیں چند جملے میں ہند ابن ابی حالہ کی روایت جو بڑی طویل روایت ہے اور امام ترمیزی نے شمائل ترمیزی میں بیان کی ہے شمائل ترمیزی حضور کے شمائل پر پہلی کتاب ہے جو ایک بڑے محدث نے مرتب کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اس نے تخصیل سے بیان کیا ہے چونکہ یہ علم سیرت کا ایک اہم حصہ ہے اس لئے اس کے چند حصے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں عربی الفاظ میں نہیں پڑھتا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں حضرت حسن ابن علی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے مامو ہند ابن ابی حالہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے یہ پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مجھ سے بیان فرمائیں ہند ابن ابی حالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے آپ کا چہرے مبارک ماہ بذر کی طرح چمکتا تھا آپ کا قدر بالکل متوسط قدر والے آدمی سے کسی قدر طویل اور لمبے انسان سے نسبتاں کم تھا سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا سر کے بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے اگر اتفاقا مانگ نکالاتی تو نگال لیتے ورنہ تکلف سے مانگ نکالنے کا احتمام نہیں فرماتے تھے آپ کا رنگ نہائی چمکدار پیشانی کشادہ عبرو خمدار باریک اور گنجان تھے دونوں عبرو جدہ جدہ تھے ان کے درمیان ایک رگ تھی جو ناغواری کے وقت اُبھر جاتی تھی ناک بلندی کی طرف مائل تھی اس پر ایک چمک اور نور محسوس ہوتا تھا ابتدان دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا لیکن غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ حسن اور چمک کی وجہ سے زیادہ بلند معلوم ہوتی ہے ورنہ فی نفسی اتنی بلند نہیں تھی جتنی معلوم ہوتی تھی آپ کی ڈاڑی بھرپور اور گنجان تھی آنک کی پتلی نہائیت سیاہ تھی رخصار ہموار اور ہلکے تھے آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا یعنی تنگ نہ تھا دندان مبارک باریک اور عابدار تھے ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ہلکہ ہلکہ فاصلہ بھی تھا سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی گردن ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے مورتی کی گردن صاف تراشی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی آپ کے آزا نہایت محتدل اور پرگوشت تھے بدن گھٹا ہوا اور مضبوط تھا پیٹ اور سینہ ہموار تھا سینہ فراخ اور چوڑا تھا دونوں منڈوں کے درمیان فاصلہ قدر زیادہ تھا جوڑوں کے ہڈیاں قوی اور مضبوط تھیں بدن کے وہ حصے جو عموماً کپڑوں سے باہر رہتے تھے وہ بھی نہایت روشن اور چمکدار تھے بدن پر چھاتیوں کے بالا ہی حصے کے علاوہ بال نہیں تھے البتہ دونوں بازموں کندوں اور سینہ مبارک کے بالا حصے پر بال تھے کلائیاں دراز تھیں ہتیلیاں فراخ اور پرگوشت تھیں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں آپ کے تلوے قدر گہرے قدم ہموار تھے جب آپ چلتے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے قدم زمین پر آہستہ پڑتا آپ تیز رفتار تھے اور کشادہ قدم رکھتے جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بلندی سے پستی پر اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تقبورِ بدن سے توجہ فرماتے نظریں عموماً نیچے رہتیں آپ کی نگاہ آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ مائل رہتی آپ کی عادتِ شریفہ عموماً گوشہِ چشم سے دیکھنے کی تھی صحابہِ کرام کو چلتے وقت اپنے آگے رکھتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے جس سے ملتے اس سے سلام کرنے میں پہل کرتے جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تقبورِ بدن سے توجہ فرماتے آپ زبان کے سچے طبیعت کے نرم خوب اور جو شخص پہلی مرتبہ دیکھتا مروب ہو جاتا اور جو آپ کے ساتھ مسلسل خلا ملا رکھتا وہ آپ کی محبت میں گہرا ہوتا جاتا حضورِ السلام اکثر و بیشتر گہری سوچ میں رہتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غم آپ کو مسلسل کھاتا رہتا ہے یہ ایک طویل روایت ہے جو ہندی بن ابی حالہ سے مختلف محدثیر نے روایت کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہِ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں کس طرح کی معلومات جمع کی ہیں یہ شمائل کا ایک شعبہ ہے شمائل کے بارے میں یوں تو تمام صیرت نگاروں نے تفصیل بیان کی ہے لیکن اس میں تقدم اور اولیت کا شرف امام ترمیزی کو حاصل ہے جنہوں نے شمائل ترمیزی کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کا ترجمہ انگریزی اور اردو کے علاوہ فارسی اور غالباً ترکی میں بھی موجود ہے اردو میں ایک سے زائد ترجمے ہوئے ہیں شمائل پر صرف عربی زبان میں ایک سو سے زائد کتابیں موجود ہیں لیکن ان سب کتابوں میں سب سے پہلی کتاب امام ترمیزی کو حاصل ہوا شمائل کے بعد پھر صیرت کا دوسرا میدان جو سامنے آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور وہ تقاریر ہیں جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے خطیب تھے افسہ العرب تھے عربی زبان کی فساحت و بلاغت کا جو میار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خطبات میں ہے اس تک عربی زبان کا کوئی خطیب اور عدیب نہیں پہنچ سکا خود حضور نے اپنے کو افسہ العرب قرار دیا اس کے اسباب بھی بیان فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات خطب حدیث میں بھی جاب جاب منتشر ہیں سیرت نگاروں نے بھی حضور کے خطبات کو جمع کرنے کا احتمام کیا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے ایک سے زائد مجموعے موجود ہیں جن کو دیکھ کر خطبات نبوی کی بنیادی خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں ان خطبات میں جو اہم خطبات ہیں اس میں سب سے پہلا خطبہ صفحہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو دعوت دی اور قریش کے قریب ترین لوگوں کو جمع کر کے کوہ صفحہ سے ان کو خطاب فرمایا دوسرے اہم خطبوں میں فتح مکہ کے موقع پر حضور کا ارشاد کردہ خطبہ ہے خطبہ تبوک ہے جس کا اردو ترجمہ ادارہ تحقات اسلامی سے بھی شائع ہوا تھا پھر خطبہ حجت الودا ہے جو انسانی تاریخ میں انسانی حقوق کا منشور عاظم ہے اس سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی منشور یا دستاویز میں وہ معلومات اور ہدایات نہیں ملتی جو خطبہ حجت الودا میں ملتی ہیں پھر حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ خطبات میں ایک نمائع اور منفرد مقام رکھتا ہے ان تمام خطبات میں سب سے زیادہ اہمیت یقیناً خطبہ حجت الودا کو حاصل ہے جس پر دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں مواد اور کتابیں موجود ہیں خود اردو زبان میں ایک سے زائد کتابیں خطبہ حجت الودا پر لکھی گئی ہیں جس میں اس خطبے کے مکمل متن کے علاوہ اس خطبے کے مندرجات اس خطبے میں دیئے گئے اصول اور قوائد کی تحقیق اور تنقید اور بیندل اقوامی حقوق کا جو چارٹر ہے انسانی حقوق کا جو بیندل اقوامی چارٹر ہے اس سے تقابل ابو تعالیٰ بھی کئی مصنفین اور اہلِ ربنے اس کا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے یقیناً صحابہ کرام انتہائی خاموشی سے سنتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو انتہائی وضاحت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اپنی بات ارشاد فرماتے جہاں ضرورت ہوتی اس بات کی تقرار بھی کرتے بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ کوئی اہم بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی خطبہ ارشاد فرماتے وقت دست مبارک سے اور انگلیوں سے بھی اشارہ فرماتے تھے کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نکتے پر زور دینے کے لیے ظاہر اس وقت اس طرح کہ روسترم کا رواج نہیں تھا آج مصنف یا مقرر زور دیتا ہے تو روسترم پر مکہ مار کر زور دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر زور دیتے تھے تو بائین دست مبارک کو ایسے کر کے اور دائین دست مبارک کے انگوٹھے سے اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور جتنے بھی صیرت نگاروں نے کیا جانے والا لوگوں نے بیان کیا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشبیق سے ایک بات کو بیان فرمایا کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے فلاں گناہ فلاں گناہ تین چاہ گناہوں کا ذکر کیا تو اس کے دل سے ایمان اس طرح نکل جاتا ہے اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو دمارہ اس کے دل میں ایمان اس طرح داخل ہو جاتا ہے صحابی نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کو ایک دوسرے میں پیرو کر آپ نے بتایا اب یہ نقل بھی صحابہ کے زمانے سے آج تک ہوتی چلے آ رہی ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے والا ہر شخص اس تشبیق کے عمل کو کر کے بتاتا ہے یہ عمل بھی حدیث کا حصہ ہے اور مسلسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کوئی نقش بنا کے بھی دکھایا ایک مرتبہ حضور اشارت فرما رہے تھے تو آپ نے چھڑی سے ریت پر نقش کر کے بتایا جس بات کو اشارت فرما رہے تھے کہ راہ راست ایسی ہوتی ہے اور صلات مستقیم ایسی ہے اور جو گمراہی کے راستے دونوں طرف نکلتے ہیں وہ ایسے ہیں اس کو آپ نے ایک نقشے کی شکل میں بیان فرمایا بعض وقت حضور مثالیں دے کر بھی بات بیان فرمایا کرتے تھے اور اس پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں امثال النبی پر کہ جو مثالیں حضور نے بیان فرمائی وہ کیا ہے حضور کا طریقہ تھا جو قرآن پاک کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے ایک بات کو اجمالاً بیان فرماتے تھے اس کے بعد اس کی تفصیل ہوتی تھی تفصیل بعد الاجمال پھر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بعض وقت استفہام کا اسلوب ہوتا تھا کہ پہلے ایک بات سوال یا انداز میں سامین کے سامنے رکھتے تھے تاکہ سامین متوجہ ہو جائیں اور ان کے ذہن اس پر غور کرنا شروع کر دیں پھر حضور اس کا جواب اشاد فرماتے تھے تو یہ زیادہ قریب ہوتا تھا لوگوں کے ذہن کے اور لوگوں کی سمجھ میں اور فہم میں فوراً یہ چیز بیٹھ جایا کرتی تھی بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کے مختلف درجات کے لحاظ سے ان کو الگ الگ خطاب فرمایا کرتے تھے ابن عساق نے لکھا ہے کہ جب کوئی نئی وحی آتی تھی یا کوئی نئی بات آپ اشاد فرمانا چاہتے تھے تو پہلے مردوں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے پھر اس کو عورتوں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے بعض وقت ایسا ہوا کہ بچوں کے مجمع میں آپ نے ایک بات فرمائی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور اشادات پر غور کرنے والوں نے دریافت کی ہیں اور حضور کے خطبات پر غور کرنے سے یہ خصائص خود بخود سامنے آتے ہیں اردو زبان میں خطبات کا ایک ایسا زخی مجموعہ موجود ہے جس سے بڑا جامع مجموعہ شاید عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے مونا محمد محدث جونہ گڑھی جن کا اردو ترجمہ قرآن پاک سعودی حکمت نے ابھی شائع کیا ہے اور بڑے بمانے پر تقسیم کیا ہے انہوں نے خطبات محمدی پر ایک بڑی مفصل کتاب کئی حصوں میں جس کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے بڑے زخی مجلد میں شائع کی ہے جس میں انہوں نے خطبات نبوی کو ایک نئی ترتیب سے بیان کیا ہے اگرچہ مجھے ذاتی طور پر اس ترتیب پر شہر صدر نہیں ہے لیکن یہ خطبات نبوی کا ایک انتہائی جامع مجموعہ ہے جو اردو زبان میں دستیاب ہے خطبات کے علاوہ پھر ایک نیا فن سیرت کا سامنے آیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملہ کردہ وسائق اور دستاوی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دستاوی ذات تیار کرائیں اپنے معاصر فرما رواوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں سے تقریباً ایک سو چار کا تذکرہ سیرت کی کتاب میں ملتا ہے ان تبلیغی اور دعوتی خطوط کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی معاملات کے بارے میں بہت سے لوگوں کو تحریر نے لکھی کچھ اور حضرات کے لئے دستاوی ذات آپ نے لکھ کر دیں جن کے کئی مجموعے عربی زبان میں موجود ہیں اس میں جامع ترین مجموعہ یا چند جامع ترین مجموعے سے ایک ہمارے برنے سغیر کے اور اس لائبریری جن کے نام پر رکھے گئی اوپر ڈاکر رحمد اللہ صاحب نے تیار کیا ہے الوسائق السیاسیہ فی الاغد النبوی والخلافت الراشدہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی سو وسائق انہوں نے جمع کیے ہیں ان وسائق میں مختلف انداز کے وسائق اور دستاوی ذات شامل ہیں بہت سے قبائل سے حضور نے معاہدے فرمائے بہت سے قبائل کے ساتھ سابقہ معاہدوں کی تجدید کی دعوت و تبلیغ کے خطوط بھی لکھے عمال کا جب تقرر کیا تو تقرر کا پروانہ چارٹر آف اپوائنٹمنٹ جب جاری کیا وہ بھی دستاوی ذات موجود ہیں بعض عمال کو تحریر طور پر ہدایات جاری فرمائیں کہ جب بھی اپنی ذمہ داری انجام دو تو ان ہدایات پر عمل کرو ان میں سے ایک بڑی اہم دستاویزات دستاویز وہ ہے جو آپ نے یمن کے ایک علاقے کے گورنر عمر بن حزم صحابی ہیں نوجوان صحابی تھے 22 سال کے عمر میں ان کو یمن بھیجا یمن میں ایک علاقہ تھا جنت وہاں کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا اور ایک دستاویز ان کو لکھ کے دی تھی جس میں بعض بنیادی مسائل کے احکام ان کو لکھ کے دیئے گئے سیدنہ علی بن ابی طالب کو جب یمن کے بعض علاقے میں بھیجا ان کو بھی ایک دستاویز لکھ کر دی اور وہ دستاویز سیدنہ علی بن ابی طالب کو اتنی عزیز تھی کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی تلوار کی نیام میں ایک حصے میں وہ دستاویز بھی تہہ کر کے رکھی ہوتی تھی پھر حضور السلام نے بعض قبائل کو جب امان عطا فرمائی وہ دستاویزات موجود ہیں کچھ لوگوں کو عطایا اور زمینیں الارٹ کرنے کی ہدایت جاری فرمائیں ایک مشہور صحابی ہیں قبیلہ مزینہ کے سربراہ بلال ابن حارس المزینی یہ بلال موزن نہیں ہیں یہ بلال دوسرے ہیں بلال ابن حارس مزینی ان کو ایک زمین حضور نے الارٹ کی اور پھر بعض صحابہ کرام کے مشورے پر ان سے واپس لے لی اس الارٹمنٹ کا اور اس واپسی دونوں کی دستاویزات موجود ہیں پھر بعض شخصی خطوط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے اور پھر کچھ متفرق دستاویزات ہیں یہ ان دستاویزات کی نوعیت ہے جو وسائق کے نام سے سیرت کا حصہ ہیں اور سیرت نگاروں نے ان سے کام لیا ہے یہ دستاویزات کتب حدیث میں بھی مذکور ہیں ان میں سے کئی سعی بخاری میں ہیں مثلا قیسر روم کے نام جو نام مبارک لکھا تھا اس کا مطن سعی بخاری میں ہے حدیث کی اور کئی کتابوں میں ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ سیرت کی جن بنیادی کتابوں میں ان دستاویزات کو نقل کیا گیا ہے ان میں طبقات ابن سعید تاریخ تبری فطوع البلدان کتاب الاموال سیرت ابن حشام اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج شامل ہیں ان دستاویزات کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے لیکن تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک قانونی فقہی اہمیت بھی تھی اور جن قبائل میں اس طرح کی دستاویزات پائی جاتی تھی وہاں ایک تقدس اور احترام بھی اس متعلقہ قبیلے کو حاصل ہو جاتا تھا اس لئے یہ بات کوئی تاجیب انگیز نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے جالی دستاویزات بھی تیار کی ان جالی دستاویزات کا محدثین نے پتا چلایا بنی عباس کے زمانے میں اس طرح کی کئی جالی دستاویزات سامنے آئیں ایک دستاویز بعض یہودیوں نے پیش کی غالباً خلیفہ حارون رشید کو جس میں یہ دعویز کیا گیا تھا کہ یہ دستاویز حضور نے یہودیوں کے لئے تیار کی تھی اور یہودیوں کو بعض حقوق اور مراد دیا گئے تھے حارون رشید صاحب نے دستاویز پیش ہوئی اس نے مشہور فقی اور محدث امام عوضائی کو بتایا کہ اس کے بارے میں رائے دیں امام عوضائی نے ایک نظر ڈالی اور کہا کہ جالی ہے خلیفہ نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایک دم ایک نظر میں کہہ دیا کہ جالی ہے اس میں لکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں گواہوں کے ناموں میں حضرت معاویہ اور سعید ابن معاذ دونوں کا ذکر ہے حضرت معاویہ کے اسلام لانے سے پہلے سعید ابن معاذ شہید ہو چکے تھے اس لئے دونوں ایک دستاویز کا گواہ نہیں ہو سکتے اس لئے دستاویز جالی اس طرح کی بھی اور بھی مثالیں ہیں ایک اور دستاویز بعد میں غالباً چوتھی پانچمیں صدی حجری میں سامنے آئی جس کے بارے میں ابن جوزی کو خلیفہ وقت نے معمور کیا کہ اس کا اگزامن کر کے جائزہ لیں اور انہوں نے اگزامن کر کے پھر فوراً یہ بتا دیا کہ دستاویز جالی ہے اور درست نہیں ہے یہ بات بھی برے سغیر کے لئے قابل شرف اور قابل فخر ہے کہ حضور السلام کی دستاویزات پر مقاتب نبوی اور دستاویزات نبوی پر پہلی کتاب ہمارے پاکستان کے ایک محقق اور صیرت نگار نے لکھی یہ بزرگ تھے شیخ ابو جعفر محمد ابراہیم الدیبلی دیبل بعض لوگوں کے خیال میں کراچی کا پرانا نام تھا بعض کے خیال میں تھٹا کا نام تھا بعض کے خیال میں ان دونوں کے قریب کو بستی تھی لیکن وہ سن کی ایک بستی تھی جو اس وقت سن کا دارہ حکومت بھی تھی وہاں سے ان بزرگ کا تعلق تھا چوتی صدی حجری کے آوائل میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مکاتب نبوی پر جو قدیم ترین کتاب ہے مکاتب نبوی پر اس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے ایک دوست نے شائع کر دیا ہے مرتب ہے عبد السیاب ہے ابو جعفر دیبلی کے علاوہ جس سیرت نگار نے مکاتب نبوی پر بہت زیادہ ٹھوس کام کیا اور بہت سے مکاتب جمع کیے وہ ابن طولون ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستاویزات اور خطوط اور مکاتیب انتہائی مقدس اور محترم سمجھے جاتے تھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں لیکن تاریخ نے بھی اس کو محفوظ رکھا ہے اور یہ روایات کئی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں کہ فنا قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کردہ فلا دستاویز موجود تھی اور لوگ اس دستاویز کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے چنانچہ ابھی میں نے ارز کیا کہ عمر بن حزم جن کو حضور نے مکہ جن کو حضور نے یمن کے علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا ایک دستاویز ان کو لکھ کر دی تھی اور وہ دستاویز ان کے خاندان میں محفوظ چلی آتی تھی ان کے خاندان کے لوگ نسرن بعد نسلن نہ صرف اس کی حفاظت کرتے تھے بلکہ اس کو زبانی بھی یاد کیا کرتے تھے اور زیارت کرنے والوں کو اس کی زیارت بھی کرایا کرتے تھے مکتوبات نبوی بیان کرنے والے اور جمع کرنے والے کئی اور حضرات بھی ہیں اردو زبان میں بھی مکتوبات نبوی کے کئی مجموعے موجود ہیں ایک تو خود ابو جعفر دیبلی کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہمارے دوست اور میرے ہم سبق داکر عبدالشہید نومانی جو کراچی انیورسٹی میں شعب عربی کے پروفیسر ہیں انہوں نے کیا ہے وہ چھپا ہے داکر رحمد اللہ صاحب کی الوسائق السیاسیہ کا اردو ترجمہ سیاسی وسیقجات کے نام سے آج سے چالیس سال پہلے شائع ہوا تھا ایک اور کتاب جو ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے وسائق نبوی مکتوبات نبوی کے نام سے یہ بھی لاہور اور دہلی اور کراچی میں کئی بار چھپی ہے اس میں چورانوے مکتوبات و وسائق ہیں اور ان میں سے بہت سے مکتوبات اور وسائق کا پس منظر بھی دیا گیا ہے اکثر و بیشتر وسائق داکر رحمد اللہ کی کتاب سے ماخوز ہیں جب وسائق اور دستاویز کی بات آتی ہے تو وسائق اور دستاویزات لکھوانے والوں کی بات بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین کی اور تحریر کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ موجود رہتی تھی مکہ مکرمہ بھی موجود تھی مکہ مکرمہ میں یہ حضرات عموماً وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے اور کاتبان وحی کہلاتے تھے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کاتبان دو قسم کے ہو گئے ایک کاتبان وہ تھے جو کاتبان وحی تھے یہ کاتبان میں نسبتاً سینئر لوگ تھے ایک وہ تھے جو عام دستاویزات کے کاتبین تھے کچھ وہ تھے جو دونوں کی کتابت میں بلائے جاتے تھے ان کی تعداد چالیس پچاس سے لے کر ستر اسی کے درمیان تھی بعض حضرات نے ان پر بھی کتابیں لکھی ہیں اور ان کے حالات الگ سے جمع کیے ہیں یہ بھی صیرت کا ایک حصہ ہے کاتبان وحی کی تعداد تو بہت زیادہ تھی لیکن مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد عموماً دو حضرات کاتبان وحی میں بڑے نمائیں تھے سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہماً ان دونوں حضرات کو سب سے پہلے بلائے جاتا تھا محدثی نے لکھا ہے کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عثمان اور علی کو بلاتے تھے فَإِن غَابَ اگر یہ دونوں غیر موجود ہوں دسیاب نہ ہوں تو پھر حضرت عبی بن عقاب اور حضرت زید بن ثابت کو بلائے جاتا تھا زید بن ثابت کتاب وحی میں بھی اور دستاویزات کے لکھنے والوں میں بھی سب سے نمائیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں تھے ان کی تفصیل مزید میں بھی ارز کرتا ہوں جن حضرات میں کاتبین دربار رسالت کے بارے معلومات جمع کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بزرگ تھے ابن ابی حدیدہ الانصاری جن کی کتاب ہے لمصباح المضی فی کتاب النبی الامی خاص کاتبان وحی اور کاتبان دربار رسالت کے تذکے پر مبنی ہے ایک اور معرخ تھے عمر ابن شبہ جن کا ابھی میں ذکر کرتا ہوں انہوں نے بھی کاتبان وحی پر ایک الگ کتاب لکھی تھی اس کتاب کے حوالے قدیم معرخین اور صیرت نگاروں کے ہاں تفصیل سے ملتے ہیں ایک اور بزرگ تھے محمد ابن سلامہ القضاعی جو قاضی بھی تھے انہوں نے بھی کتاب مبارک پر کتاب وحی پر اور کاتبان دربار رسالت پر ایک کتاب لکھی تھی ان موضوعات کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق حضور علیہ السلام کے اپنے شخصی معاملات کے بارے میں جتنی معلومات جمع ہو سکتی تھی وہ تعبیر نے صحابہ اکرام سے جا کر جمع کی کیسے جمع کی اس کی تفصیل کل کی گفتگو میں انشاءاللہ کل میں نے ارز کیا تھا کہ بعض ایسی چیزوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا احتمام کیا گیا جن کی شاید کو خاص اہمیت صیرت کو سمجھنے میں یا صیرت کے پیغام کو سمجھنے میں نہ ہو ان میں سے دو مثالیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں تفصیلی مثالوں سے بات لمبی ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک مبارک کس طرح کا ہوتا تھا اس کی شکل کیا ہوتی تھی یہ صیرت نگاروں کی دلچسپی کا مضمون بنا اور ایک مشہور صیرت نگار نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے نالین مبارک پر کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد پچاس سے زائد ہے ان کی تعداد پچاس سے زائد ہے ان میں سے دو تین کے نام میں آپ کے ساندھے رکھتا ہوں ایک بزرگ تھے محمد ابن عیسیٰ المقری ان کی کتاب ہے قررت العینین فی تحقیق امر النعلین ایک اور بزرگ تھے وہی مقری تھے ابن عباس المقری التلمسانی تلمسان یعنی مراکش کے ایک شہر تلمسان کے رہنے والے تھے ان کی کتاب ہے النفحات العنبریہ فی وصف نعلی خیر البریہ یہ کتاب بظاہر بہت مفصل اور طویل ہوگی اس کی کئی تلخیصیں تیار کی گئیں اور وہ ساری تلخیصیں عربی زبان میں تھیں ان میں سے ایک تلخیص ہمارے برے سغیر کے ایک بزرگ نے بھی کی جن کا نام سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے علامہ رضی الدین ابو الخیر عبدالبجید القادری الہندی انہوں نے یہ تلخیص تیار کی اور اس کے بارے میں یہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ تلخیص ہندوستان میں شائع ہوئی تھی میں نے نہیں دیکھی کتابوں میں اس کا تذکرہ پڑھا ہے ایک اور تلخیص اسے ایک بزرگ نے تیار کی تھی اس کا عنوان تھا فتح المتعال فی مدحی خیر النعال اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تلخیص انہوں نے روزہ اقدس میں حضور السلام کے قدم مبارک کی جانب بیٹھ کر لکھی تھی اس لئے کہ نالین مبارک کے بارے میں لکھنا تھا تو قدم کی سمت میں بیٹھ کر انہوں نے یہ تلخیص لکھی تھی ایک چھوٹا سی رسالہ اردو میں مورنہ شفلی تھانوی کا بھی ہے جو نالین مبارک کے وصف اور اس کی شبیح اس میں دی گئی تھی اور کچھ اور چیزیں اس سے متعلق بیان کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے یقیناً حضور السلام اللہ کے ترجمان تھے اور اللہ کی طرف سے شریعت نبوت اور رسالت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ حضور کی اصل ذمہ داری تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ نے بہت سے ایسے موضوعات پر بھی بختن فختن اظہار خیال کیا جو براہ راست رسالت اور نبوت کے فریضے سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن لوگوں پر شفقت اور مہربانی ایک بزرگ کی حیثیت میں ایک باپ کی حیثیت میں بہت سے معاملات پر حضور نے رہنمائی فرمائی ان میں سے ایک چیز طب نبوی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طبیب یا حکیب نہیں تھے حضور عبدان کا علاج کرنے نہیں آئے تھے ارواح اور قلوب کا علاج کرنے آئے تھے طبیب ارواح اور قلوب تھے طبیب نفوس تھے لیکن طب عبدان کے بارے میں بھی وقتاً فوقاً حضور نے اظہار خیال فرمایا اس پر تفصیلی گفتگو فقیات سیرت کے عنوان سے انشاءاللہ ہوگی کہ طب نبوی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کی فقی حیثیت کیا ہے اور ان کے بارے میں ایک مسلمان کا موقف اور رویہ کیا ہونا چاہیے لیکن جن سیرت نگاروں نے طب نبوی کے بارے معلومات جمع کی انہوں نے عقیدت اور محبت سے یہ کام کیا اور کم و بیش پچیس کتابیں عربی زبان میں اس پر لکھے گئیں ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے کتابیات تیار کی ہے سیرت کی اس میں طب نبوی پر پچیس عربی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اردو زبان کا دامن بھی اس سے خالی نہیں ہمارے وطن پاکستان کے ایک طبی ماہر ڈاکٹر خالد غزنوی نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے طب نبوی اور جدید سائنس وہ بھی سیرت کا ایک جزوی حصہ کہلائی جا سکتی ہے اور سیرت کے عمومی دائرے سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا جہاں سیرت پر تحقیقی اور عالمانہ کام ہوئے وہاں سیرت پر عوامی انداز میں بھی کام ہوئے اگر ایک نئی استلاح وضا کرنے کی اجازت دی جائے تو ہم اس کو لوگ سیرت کہہ سکتے ہیں لوگ سیرت پر قدیم زبانے سے لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں لوگ سیرت کا مقصد یہ تھا کہ عامت الناس کو سیرت کے بنیادی حقائق سے واقف کرائے جائے اور سیرت پر ایسے چھوٹے چھوٹے رسائل اور کتابشے تیار کیے جائیں جس میں حضور اسلام کی عظمت آپ کی فضیلت اور بزرگی لوگوں کے سامنے آ جائے لوگ سیرت کا ایک بڑا اہم نمونہ ملاد نامے اور موالید بھی ہیں جن کو عربی موالید اور عدو میں ملاد نامہ کہہ سکتے ہیں ملاد نامہ اگرچہ اس کا نام ملاد نامہ ہے لیکن اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بیان نہیں ہوتا تھا ولادت مبارکہ کے ساتھ حضور کے موجزات اور حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں بشارتیں جس کو صوفیہ کے زبان میں ارحاسات کہتے ہیں ارحاس سے مراد روحانی طور پر کسی عظیم شخصیت کی ولادت سے پہلے جمع کیے گئے پھر حضور کے بشپن اور رضاعت کے بارے میں اور ابتدائی تربیت کے بارے میں بعض چیزیں جمع کی گئیں یہ کتب موالید کب سے لکھی جانے شروع ہوئیں اس کے بارے میں تعیون کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے لیکن پانچویں چھٹی ہجری سے موالید پر کتابیں آنا شروع ہو گئی تھی اور اس وقت سے آج تک مسلسل ملاد نامے تقریباً تمام اسلامی برسغیر میں فارسی میں ملاد نامے لکھے گئے اور جب سے اردو زبان وجود میں آئی ہے اس وقت سے اردو زبان میں بھی ملاد نامے لکھے جا رہے ہیں اردو زبان کے بعض ملاد ناموں کا ذکر برسغیر میں علم سیرت میں جب بات ہوگی تو انشاءاللہ کیا جائے گا سیرت کا ایک اہم شعبہ تعلیمیات سیرت بھی ہے تعلیمیات سیرت سے میری مراد سیرت سے متعلق وہ معلومات یا وہ شعبے ہیں جن کا تعلق علم کی نشر و اشاعت اور تعلیم سے ہے تعلیم اور تعلیمیات کے بارے میں سیرت میں جو مواد ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ تو وہ ہے جو براہراش شریعت کا حصہ ہے ساری شریعت ہے لیکن ایک وہ حصہ ہے جو قرآن پاک اور احادیث میں آیا ہے جن کو ہم اسلام کا تصور علم اور تصور تعلیم یا تعلیم کے بارے میں اسلام کے احکام کہہ سکتے ہیں جو بالواسطہ تو سیرت کا حصہ ہے لیکن براہراش سیرت کا حصہ نہیں براہراش وہ علم حدیث کا حصہ ہے دوسری چیز جو سیرت کا حصہ ہے اور احادیث کا حصہ بھی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار بطور معلم کے آپ نے اپنا تعرف کروایا تھا کہ انہمہ برشت مولیمن میں تو بطور معلم ہی کے بھیجا گیا ہوں تو آپ نے معلم کائنات اور معلم انسانیت کے طور پر کس طرح اس فریضے کو انجام دیا اس کے بارے میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں ہماری یونیورسٹی کے ہمارے ایک فاضل دوست ڈاکٹر فضل اللہ نے بھی ایک کتاب بڑی زخیم لکھی ہے النبی علیہ السلام معلما یہ عربی میں ہے اور سعودی عرب میں کہیں شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے وہ تمام احادیث اور سیرت کے بارے میں سیرت میں جو معلومات ہیں وہ جمع کر دی ہیں جن سے حضور علیہ السلام کی کیفیت تعلیم طرز تعلیم اسلوب تعلیم اور انداز تعلیم کے بارے معلومات ملتی ہیں تیسرا حصہ تعلیمیات سیرت کا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انتظامی فیصلوں سے بحث کرتا ہے جو تعلیم کے بارے میں حضور نے کیے تعلیم کی رسول اشحاد کے لیے مدینہ منورہ میں کیا کیا مکہ مکرمہ میں کیا کیا کیسے تعلیم کو عام کیا کون سے انتظامی اقدامات کیے اس کے لیے کوئی ادارے قائم فرمائے تو کیا فرمائے اس پر انشاءاللہ ریاست مدینہ پر جو دوسری گفتگو ہوگی ریاست مدینہ معیشت اور معاشرت اس میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی سیرت کا ایک اہم میدان روحانیات سیرت بھی ہے روحانیات سیرت سے مراد بنیادی طور پر تو تذکیہ نفوس لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور تربیت کے لیے جو کچھ کیا لوگوں کے اخلاق کی تربیت کس طرح فرمائی جو غلط آدات غلط رواجات غلط اخلاقی انداز اور رویہ لوگوں میں تھے ان کو کیسے دور فرمایا اس کا مطالعہ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ روحانیات سیرت پر بھی اہلِ علم غور کرتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام روحانی پاکیزگیوں کا سرچشمہ ہے آپ کی ذاتِ گرامی سے مسلمانوں میں روحانیات کی ہر لاؤ روشن ہوئی ہے اس لیے خاص طور پر اہلِ روحانیت نے اس پر زیادہ توجہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور مناجاتیں جو روحانیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اس کو لوگوں نے الگ سے جوان کیا ہے اس پر سیکڑوں کتابیں کتابیات پر سرسری نظر ڈالیں ابن ندیم کے زمانے سے لے کر آج کی کتابیات تک تو وہ مجموعے جو مختلف لوگوں نے دعاؤں کے مرتب کیے ہیں دعائیں معصورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں یہ روحانیات سیرت کا ایک بڑا اہم باب ہیں اور اس پر سیکڑوں نہیں بلکہ شاید ہزاروں مجموعے لوگوں نے تیار کیے ہیں اور ہر دور میں مختلف رجحانات کے لوگ اپنی اپنی پسند کے مجموعے تیار کرتے چلے آ رہے ہیں روحانیات سیرت کی اس سنف کا یعنی دعوات نبوت یا دعوات نبوی پر کام کا آغاز تو محدثین کے زمانے سے ہو گیا تھا صحابہ اکرام میں سے بہت سنے دعائیں یاد کی اور خود حضور علیہ السلام نے دعائیں یاد کروائیں ایک صحابی کو حضور نے ایک دعائیں یاد فرمائی تھی اس میں حضور نے بتایا کہ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا جب اگلے دن سنا تو انہوں نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا تو آپ نے مزاق سے ان کا کان مرودا کہا میں نے یہی کہا تھا تو انہوں نے پھر یاد آیا کہ آپ نے فرمایا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا تو جب وہ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ حضور نے میرا کان مرودا کے پوچھا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا اس سے پتا چلا کہ جو الفاظ حضور نے سکھائے ہیں وہ حضور اس کا احتمام فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام کو اسی طرح یاد رہیں اور صحابہ اس کو اسی طرح یاد رکھتے تھے دعاؤں کی نقل بقیہ حدیثوں کی طرح بالمعنی نہیں ہوئی بلکہ باللفظ ہوئی ہے پھر روحانیات سیرت کا ایک اہم عنوان وہ سلسلہہ تصوف ہیں جو دو صحابہ کے واسطے سے اکثر دو صحابہ کے کچھ اکہ دکا اور صحابہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں اس پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں سلسلہہ تصوف کی انتہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہوتی ہے ایک بڑا سلسلہ ہمارے برے صغیر میں سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے حضور تک مہنچتا ہے بقیہ سلسلوں میں سے بڑی تعداد سیدنا علی بن عبی طالب کے واسطے سے حضور تک مہنچتی ہے ایک آس سلسلہ اور بھی ہے جو کچھ اور صحابہ مثلاً عبی ابن کعب یا حضور تبو ذر غفاری کے ذریعے سے حضور تک مہنچتا ہے یہ خود روحانیات سیرت کا ایک اہم میدان ہے حضور شاہ واللہ مہتیس دہلوی نے ایک بڑی لطیف بات فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی دو قسمیں ہیں ایک خلافت ظاہرہ کہلاتی ہے خلافت باطنہ کہلاتی ہے خلافت ظاہرہ تو وہ ہے جو ظاہری انتظامات اور دنیوی معاملات میں حضور کی جانشینی تھی وہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو حاصل ہوئی حضور کے جانشین کے طور پر انہوں نے جنگیں بھی لڑوائیں فوجوں کی سربراہی بھی کی بقیہ انتظامات جو ریاست سے متعلق ہیں وہ آپ نے کیے لیکن جو خلافت باطنہ ہے جو حضور کی حقیقی جانشینی اور حقیقی خلافت ہے وہ روحانی تربیت تذکیہ نفس اور دین کی تعلیم اور روحانی پاکیزگی میں حضور کی جانشینی ہے اس میں تمام کبار صحابہ حضور کے بلا واسطہ خلیفہ ہوئے سیدنا صدیق اکبر بھی اس میں بلا واسطہ خلیفہ ہیں بقیہ صحابہ بھی بلا واسطہ خلیفہ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر صحابی حضور کا خلیفہ بلا فصل ہے کچھ صحابہ کو زیادہ خلافت کہ تقاضی انجام دینے کا موقع ملا کچھ صحابہ کو نسبتاً کم موقع ملا پھر جب اہلِ علم نے اربابِ تصووح اور اساتینِ روحانیاتیں اس پر غور شروع کیا تو انہوں نے حضور السلام کی شخصیت کے بعض پہلیوں کو تصوف اور روحانیات کی زبانیں بیان کیا نورِ محمدی حقیقتِ محمدیہ برزخِ کبرا یہ تصوف کے بڑے بڑے موضوعات اور میدان ہیں جن پر اقابرِ صوفیہ نے بہت کچھ لکھا ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی شیخ عبدالحق محدث دیلوی شاہ وللہ محدث دیلوی شیخ مہدین ابن عربی ان سب حضرات نے روحانیاتِ سیرت کو ایک الگ فن بنا دیا ہے اگرچہ عام طور پر سیرت کی کتابوں میں اس لئے بیان نہیں کیا جاتا کہ اکثر سیرت نگار اس فن کے شاید میدان اس فن کے مرد میدان نہیں تھے اس لئے عموماً سیرت کی عام کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا لیکن بعض سیرت کتابوں میں ہے مثلاً شیخ عبدالحق محدث دیلوی کی کتابوں میں ان مضامین کا تذکرہ ہے اسی طرح سے کئی اور سیرت نگاروں نے ان مضامین کو اپنے ہاں اٹھایا ہے سیرت روحانیاتِ سیرت کا ایک اہم مضمون یہ بھی تھا کہ بعض سیرت نگاروں نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی روحانیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں تجربے کی بنیاد پر بات کہی جا سکتی ہے علم کی بنیاد پر روایت کی بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی اس لئے میں مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس روحانیتِ انبیاء سے ان کی کیا مراد ہے حقیقتِ موسوی سے کیا مراد ہے حقیقتِ عیسوی سے کیا مراد ہے حقیقتِ محمدی سے کیا مراد ہے یہ ایک الگ میدان ہے جس پر لوگوں نے ہزار ہاں صفحات لکھے ہیں اور خاص طور پر شیخ مہدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ اس پورے میدان میں شاید آلہ ترین کتابوں میں سے ہے جس کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار علیہ علم کرتے آئے ہیں اس سے زیادہ کچھ کہنا مشکل ہے ان تمام مضامین کا خلاصہ شیخ مہدین ابن عربی نے کیا لکھا شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی نے کیا لکھا ایک انگریزی جملے میں علامہ اقبال نے ادا کیا ہے وہ جملہ ختم کر میں بیان کر کے روحانیات سیرت کا مضمون ختم کرتا ہوں غالباً علامہ اقبال نے یہ سارے کتابیں پڑھی ہوں گی فتوحات مکیہ تو پڑھی تھی یقیناً شیخ عبدالحق کی کتاب میں بھی دیکھی ہوں گی علامہ نے لکھا تھا کہ all the previous prophets all the previous prophets were محمدین دی میکنگ بس یہ اس کا خلاصہ ہے اس ساری بحث کا روحانیات سیرت کے بعد پھر ایک مضمون کو ہم کہہ سکتے ہیں عدبیات سیرت عدبیات سیرت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا حضور کے خطبات اور مکاتیب کا عدبی اعتوار سے جائزہ all the previous prophets were محمد ان دی میکنگ عدبیات سیرت میں اس زمانے کے ادبانے اور ماہرین عدب نے یہ جائزہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عربی زبان پر عربی زبان کے اسالیب پر عربی زبان کی ساخت اور طریقِ ادھا اور طرزِ بیان پر کیا اثر پڑا ہے خود اس کی خوبیاں کیا ہیں فساحت و بلاغت کے کون سے نکتے وہاں سے نکلتے ہیں حضور نے نئے اسالیب عربی زبان کو کون کون سے عطا فرمائے حضور نے عربی زبان کو کیا کیا رونق بخشی یہ ساری چیزیں عدبیات سیرت کا حصہ کہلا سکتی ہیں اس میں قدیم ترین مواج جو ملتا ہے وہ غالباً جاہز کے یہاں ہے جس نے البیان و التبیین میں ایک طویل اور مفصل باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدبیات اور زباندانی و فساحت و بلاغت کی تفصیلات کے لئے وقف کیا ہے عدبیات سیرت میں منظوم سیرت کو بھی ہم بیان کر سکتے ہیں منظوم سیرت کا طریقِ کار بہت شروع سے چلا رہا ہے ابن حشام کی مشہور سیرت جس کا آگے چل کے بتذکرہ کروں گا اس کو کئی لوگوں نے نظم کیا ابن حشام کے مضامین کو عربی نظم میں بیان کیا پھر عربی نظم میں واقعات بیان کرنے کی جب رو چل پڑی فارسی نظم میں بھی کئی واقعات بیان کیے گئے بعض لوگوں نے اردو میں بھی بیان کیا اور ہماری اردو زبان کا دامن اس سے الحمدللہ خالی نہیں ہے شاہ نمہ اسلام فی جالندھری کا لکھا ہوا چار حصوں میں یہ منظوم سیرت ہی کا ایک نمونہ ہے جس کا مزید تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ برن سغیر میں سیرت کے یہ بھی منظوم سیرت کا ایک حصہ یا عدبیات سیرت کا ایک حصہ کہلائی جا سکتی ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے مدعہ کا نواز چلا آرہا ہے بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے پہلے سے چلا آرہا ہے بعض اشہار عبد المطلب سے بھی منصوب ہیں حالانکہ حضورﷺ السلام کی عمر آٹھ سال تھی جب عبد المطلب کا انتقال ہوا لیکن اس وقت بھی انہوں نے کم از کم ایک موقع پر بعض شیر کہے تھے جو سیرت ابن حشام میں بیان ہوئے ہیں ابو طالب نے بھی کچھ شیر حضورﷺ کے بارے میں کہے جن میں سے ایک شیر بڑا مشہور ہے وَأَبْ يَزَ يُسْتَسْغِ الْغَوَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ وہ گورہ چٹہ جس کا نام لے کر بادلوں سے بارش برسانے کی دعا کی جاتی ہے جو یتیموں کا وارث اور بیواؤں کا سہرہ ہے ایک عجیب بات ہے کہ جب سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی انہوں بیمار تھے اور آپ کا بلکل آخری وقت تھا اس کے چند لمحے بعد انتقال ہو گیا غشی کی کیفیت تھی حضرت عاشہ صدیقہ صاحبزادی پاس بیٹھی ہوئی تھی ان کو افسوس تھا جو کیفیت ہوگی باپ بستر مرک پر ہو اور بلکل غشی کا عالم تھا انہوں نے ایک محبت کے اظہار میں یہ شیر پڑھا حضرت عبقہ صدیقہ نے فوراں آنکھیں کھولی کہا کہ یہ شیر حضور کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں کہا جا سکتا اور اس کے بعد پھر غشی ہو گئی پھر حضرت عبقہ صدیقہ کو ہوش نہیں آیا یہ شیر اس وقت صحابہ کرام میں اتنا مشہور تھا اور ابو طالب کا کہا ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ہر شائر ہر عدیب اپنے حصہ بھر منظوم خراج عقیدت اور خراج تحسین حضور کی ذات مبارک کو پیش کرتا چلا آیا ہے فارسی اور اردو زبان کا دامن اس میں سب سے زیادہ وسیع ہے اگر اس میں کوئی عصبیت لسانی نہ سمجھی جائے تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ عربی زبان سے اردو اور فارسی کے دامن زیادہ وسیع ہے ناتیہ کلام اور منظوم صیرت کے بیان میں عدبیات صیرت کے بعد ایک پہلو ہے جس کو ہم اجتماعیات صیرت کہہ سکتے ہیں اجتماعیات صیرت سے مراد یہ ہے کہ صیرت النبوی کا اجتماعی پہلو جس پر آگے چل کے بھی بات انشاءاللہ کروں گا سوشالوجی افسیرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کے بہت سے اقدامات اور فیصلوں کا اجتماعی پس منظر کیا تھا اس زمانے کی سوشالوجیکل سیٹنگ کیا تھی کس ماحول میں کس اجتماعی ماحول میں حضور یہ کام کر رہے تھے بہت سے چیزوں کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے مدینہ منورہ میں اجتماعیت کس رنگ کی تھی خاندان اور قبائل کون کون سے تھے ان کے آپس میں تعلق کے نوعیت کیا تھی مدینہ کی زندگی اور معاشرت کیا تھی مکہ کی شہری ریاست کیا تھی مختلف قبائل میں آپس میں تعلق اور لیندین کس انداز کا تھا یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر سیرت کے بہت سے معاملات کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹی چیز ارد کرتا ہوں زمین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے دربار میں جب بھی کوئی خط بھیجا نام مبارک بھیجا تو عمر ابن عمیہ الزمری کو بھیجا حتیٰ کہ عمر ابن عمیہ الزمری کے بارے میں لکھائی جب پہلی مرتبہ حضور نے ان کو بھیجا تو وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی تعلق اور دوستی ان کی پہلے سے تھی ان کو حضور نے بھیجا بعد میں کئی مواقع پر عمر ابن عمیہ الزمری حضور علیہ السلام کا نائے مبارک لے کے گئے عام محدثین نے اس پر سیرت نگاروں نے غور نہیں کیا کہ خاص عمر ابن عمیہ الزمری کے انتخاب کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن بعد میں مزید تحقیق لوگوں نے کی تو معلوم ہوا کہ وہ نجاشی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماثر تھا جب وہ جانشین اپنے باپ کا بننے لگا تو کم سند تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے کسی اور عزیز نے جو رشتے میں اس کا چچا ہوتا تھا سازش کر کے اس کو محلوم کر دیا اور اس کو قتل کے درپے ہو گیا وہ جان بچا کے وہاں سے بھاگا اور بنی زمرہ میں اپنے کسی دوست کے ہاں آکے قیام پذیر ہو گیا بنی زمرہ کے قبیلے میں اس نے پناہ لے لی اور بچپن اس کا بارہ تیرہ سال کی عمر تک بنی زمرہ میں گزرا عمر ابن عمیہ زمری بھی اپنے باپ کے اسی عمر کے بیٹے تھے جو سرداد تھا بنی زمرہ کا عمر ابن عمیہ زمری بچپن میں اس کے ساتھ رہے دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے ساتھ شکار کے لیے جایا کرتے تھے اور کافی عرصہ جس کا اندازہ دس بارہ سال کی مدت ہے یہ دونوں ایک ساتھ رہے پھر وہاں حالات بدلے اس غاصب کو لوگوں نے نکال دیا اور اصل وارث کو بلا کر دوبارہ تخت نشین کر آیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ابن عمیہ زمری کو وہاں سفیر بنا کر بھیجنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور اس میں کیا حکمت تھی اس طرح کی بہت سے حکمتیں اجتماعیات سیرت کے متعلقے سے سامنے آ جاتی ہیں اجتماعیات سیرت کے ساتھ ایک اور پہلو سیرت کا ہے نفسیات سیرت قدیم مفسرین سیرت نگار اور محدثین اس فند سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے بعض چیزوں کی طرف اشارے کیے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی اس کے پیچھے حکمت کیا تھی مخاطبین کے ذہن میں کیا خیالات یا تصورات تھے جن کی وجہ سے آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی پھر تبلیغ و دعوت میں مخاطب کے ذہن اور مزاج کو سامنے رکھنے کی خاطر حضور نے کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھی اور کن چیزوں کا حضور نے خیال رکھا اس میں تدریج ایک بنیادی چیز ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیئے وہ تدریج کے ساتھ دیئے اگر پہلے دن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو تیار نہ ہوتے پرانی چیزوں کو اچانک تبدیل کر دینا مشکل ہوتا ہے آہستہ آہستہ تبدیلی آئے تو وہ دیر پہ بھی ہوتی ہے اور زیادہ گہری بھی ہوتی ہے یہ خود ایک نفسیات کا ایک حصہ ہے نفسیات کا ایک نکتہ ہے کہ لوگوں کے آدات اور خسائل کو اچانک تبدیل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماضی سے یک دم اور قطیت کے ساتھ قدر تعلق کر لیتے ہیں بیشتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماضی سے لا تعلق اچانک نہیں ہوتے بتدریج اور وقفے وقفے کے ساتھ ان میں تبدیلی آتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کی ایک چیز سے اتنی گہری وابستگی ہوتی ہے کہ لوگ اگر چھوڑنے کے لئے تیار بھی ہوں تو کچھ چیزیں اس کے یاد دلاتی رہتی ہیں اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز دوبارہ لوگوں میں آ جائے شراب نوشی مثال کے طور پر عربوں میں بڑے عام تھی ہر عرب شراب نوشی میں فخر محسوس کرتا تھا عرب شاعری اس سے بھری پڑی ہے اور عرب میں یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی جب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو تدریج کے ساتھ کو حرام قرار دیا تدریج سے تو ہم سب واقف ہیں لیکن تدریج کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیج ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کی موانت بھی فرما دی جو دراصل اسلام میں حرام نہیں تھی لیکن ان سے شراب کی یاد یا شراب کی وابستگی پیدا ہوتی تھی عرب میں شراب بنانے کے مختلف طریقے ہوتے تھے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بڑا قدو لے کر اس کو خوشک کر لیا جائے اور اس قدو جب وہ خوشک ہو جائے تو اس میں انگور یا خجور کرس یہ بھر کے باہر لٹکا دیا جائے وہ ہوا سے رات کو ٹھنڈے بھی ہو جائے اور اس میں خمیر بھی پیدا ہو جائے اور اس سے شراب بنتی تھی اس میں محفوظ بھی رکھی جاتی تھی چنانچہ قدو کا لفظ فارسی میں بھی شراب کے برطن کے لئے استعمال ہوتا ہے علامہ نے بھی استعمال کیا ہے خالی ہیں خانقاہوں میں صوفیوں کے قدو تو قدو یہ وہی چیز ہے جس میں شراب رکھی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ ایک قبیلہ جو شراب نوشی میں بڑا نمائیا تھا باقی کسی اور قبیلے کے لئے حضوری یہ نہیں فرمایا صرف اس خاص قبیلے کے لئے فرمایا نام میرے ذہن سے نکل گیا جب وہ لوگ اسلام قبول کرنے آئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں فلاں باتوں کا حکم دیتا ہوں فلاں چیزوں سے روکتا ہوں ان چار چیزوں سے روکتا ہوں یہ چاروں چیزیں وہ تھیں جو شراب بنانے میں یا شراب کو محفوظ رکھنے میں استعمال ہوتی تھی اس کے بعد جب شراب کی عادت ختم ہو گئی شراب نوشی عرب سے اٹھ گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی مخالفت کے زور کو کم کرنے کے لئے ان کے مزاج اور نفسیات کے لحاظ رکھا اور ایسے اقدامات فرمائے کہ مخالفین کی مخالفت کی شدت میں کمی آ جائے ابو سفیان کی مثال میں نے کل دی تھی کہ ابو سفیان کی سامزادی سے حضور نے شادی کر لی اور اس کے بعد پھر ابو سفیان حضور کے مقابلے میں کبھی میدان میں نہیں آئے عرب میں یہ اعزاز اور انسانی وقار کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص اپنے داماد کے خلاف کسی بھی تحریک یا حرکت میں شریک ہو پھر حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ من دخل دار آبی سفیان فہو آمنون وہ بھی ایک پس منظر تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا وہ بھی امن سے ہے یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ مکہ کے سردار کے گھر کو امن کا مرکز قرار دے دیا جائے تو عام لوگ اس سے جو میسج لیں گے وہ ایسا تھا کہ اس وقت مسلمانوں اور اسلامی دعوت کے لئے ناگزیر تھا کہ ایسا کیا جائے بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک فیصلے یا اقدام سے خطرہ ہوتا تھا اس کا امکان تھا کہ اس کا ردعمل ایسا ہو کہ جو مناسب یا مفید نہ ہو اس کے لئے بڑے تحمل سے اور لوگوں کے مزاج اور طبیعت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا پروگرام مکہ مکرمہ کو پیس فلی قبضے میں لینے کا تھا کوئی ملٹری ایکشن مقصود نہیں تھا آپ نے ہدایات واضح طور پر دی تھی کہ جب تک مضاحمت نہ ہو تلوار نہ اٹھائی جائے اور ایک موقع برزد خالد نے تلوار اٹھائی تو حضور نے پسند نہیں فرمایا اور اس کے بارے میں ناپسندید کا اظہار بھی فرمایا جب ہی مکہ میں ابھی داخل ہو رہے تھے اور ابھی مکہ کے خلاف ملٹری ایکشن مکمل نہیں ہوا تھا تو ایک دستے کے سربراہ سے سادہ ابن عبادہ تھے جو قبیل خضرت کے سردار تھے اور اتنے بڑے آدمی تھے اتنے غیر معاملی انسان تھے کہ انسار کی طرف سے ان کا نام خلافت رسالت کے لئے پیش ہوا تھا انہوں نے کہیں زور بیان میں کہہ دیا کہ آج کا دن جنگ کا دن ہے آج ساری حرمتیں ختم ہو جائیں گی اور ہر قسم کی حرمت کو حلال قرار دے دیا جائے گا اب خطرہ تھا کہ کہیں اس جذبے سے اگر وہ داخل ہوں اور کوئی ہتیار استعمال کریں تو پتہ نہیں کیا ہو تو کسی نے حضور کو اطلاع دی کہ سادہ ابن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں اب سادہ ابن عبادہ کو اس موقع پر ہٹانا ایک تو حکمت عملی کے نقطہ نظر سے این میدان جنگ میں کمان کو تبدیل کرنا مناسب نہیں ہوتا پھر سادہ ابن عبادہ جیسے اتنے بڑے آدمی کو جو مزاجن بھی کچھ حساس تھے تبن بھی حساس تھے ان کو ہٹانا بھی مناسب نہیں تھا لیکن ان کو ہٹائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ عبادہ سے عالم لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دو اب ظاہر ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی جانشینی پر ضررہ برابر ناخوشے کا اظہار کر ہی نہیں سکتا کوئی قبیلہ اس پر ناخوشے کا اظہار نہیں کر سکتا اتنا غیر معاملی لطیف ترین اقدام تھا جس سے مقصد بھی حاصل ہو گیا اور جو خطرات یا امکانات تھے کسی منفر عدی عمل کے چاہے وہ تھوڑا ہی ہوتا لیکن کیوں ہوتا نہیں ہوا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطشہ ہوتا تھا کہ کسی صحابی یا کسی کے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو اور بدگمانی ہر ایک کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ جس سے میں کئی بار خود بڑا متاثر ہوا جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں تو میرے دل پر اثر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتقاف فرماتے ہیں اعتقاف کی حالت میں ازواج سے تعلق یا میل جول اعتقاف کے خلاف ہے کسی غرص سے غالباً کھانا دینے یا برطن دینے یا کوئی کپڑا دینے ام الممنی صفیحہ حضور کے پاس مسجد نبوی میں آئیں اب رات کا وقت تھا عیشہ کے بعد آدھی رات کے بعد جب وہ گھر جانے لگیں تو حضور مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو گئے کہ میں کھڑا ہوں تم آگے نکل جاؤ ابھی وہ نکلی نہیں تھی مسجد سے تو ایک صحابی جو گلی کے اوپر کے سرے سے گزر رہے تھے دو صحابہ اکرام انساری تھے دونوں وہ دونوں گزر رہے تھے وہ دیکھ کے ٹھٹکے کہ حضور رات کو تنہا گلی میں خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں ویسے تو اعتقاف میں ہیں تو آپ نے ان دونوں کا آواز دیکھ ادھر آؤ وہ دونوں آگئے آپ نے فرمایا انما ہی صفیت بنت حیئی یہ صفیت بنت حیئی ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں تو کوئی بدگوانی نہیں پیدا ہو سکتی انہوں نے کہا لا انشیطان یجری من الانسانی مجرد دم شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے ہو سکتا ہے یہ بدگوانی تمہارے دل میں ڈال دیتا کہ یہ رات کو کون خاتون تنہا آئی ہے اعتقاف کی حالت میں اس لئے میں نے یاد دلانا ضروری سمجھا اس سے پتا چلا کہ انسانی نفس میں ترہ ترہ کے رجحانات اور ترہ ترہ کی بدگوانیوں اور خیالات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کو دور کرنا اور سمجھنا یہ بڑا ضروری اور ناگزیر ہے نفسیات سیرت کے بعد کچھ اور زمنی موضوعات ہیں جو عرباب سیرت نے بیان کیے ہیں ایک تو عزمے سے دلائل نبوت ہے جو دراصل تو علم کلام کا مضمون ہے لیکن کلام اور سیرت دونوں کے گویا سرحد پر واقع ہے کچھ حصہ کلامیات کا ہے کچھ حصہ سیرت کا ہے جس میں موجزات کا بیان شروع میں تو کیا گیا کچھ حضرات نے جب سیرت پر کتابیں لکھیں تو دلائل نبوت پر الگ ابواب بنائے اس میں موجزات اور وہ تمام غیر معاملی پہلو حضور کی شخصیت کے جن سے حضور کی نبوت کی تائید ہوتی تھی وہ اس میں بیان فرمائے گئے پھر بتدریج اس میں بعض علمی اور کلامی مباہد بھی شامل ہوتے گئے کہ موجزہ کیا ہے نبوت کیا ہے پھر وحی کیا ہے پھر وحی اور دوسرے ذرائع علم میں فرق کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دلائل نبوت کہلاتی ہیں دلائل نبوت پر بہت سے کتابیں لکھی گئیں جن میں سے تیس کتابوں کا تذکرہ ایک صیرت نگار نے کیا ہے کہ تیس کتابیں عربی زبان میں اس صیرت نگار کے علم کی حد تک موجود ہیں فارسی میں بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں اردو کا دامن بھی خالی نہیں فارسی سے ترجمہ بھی ہوا ہے شیخ عبدالعق محدیز دیلیوی کی کتابوں کا علامہ سیوتی کی کتاب کا اور کئی کتابوں کے ترجمہ اردو میں موجود ہیں اور الگ سے بھی کتابیں دلائل نبوت پر موجود ہیں دلائل نبوت کے ساتھ ساتھ ایک اہم موضوع جغرافیہ سیرت کا ہے کہ جس جغرافیائی ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جہاں یہ سارا کام ہو رہا تھا وہ علاقہ کیا تھا اس کا جغرافیہ کیا تھا اس میں شہر کون سے تھے اس میں علاقے کون سے تھے اس میں بقیہ جغرافیائی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا تھیں اس پر بہت سے حضرات نے کتابیں لکھیں عربی زبان میں کم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں جو تیسری صدی حجری سے لکھی جانی شروع ہوئیں اور اخیر تک بیسویں صدی کے حوائل تک لکھی گئیں اردو میں ایک کتاب موجود ہے برے صغیر کے ایک بزرگ کی داکھر صاحب تشریف فرما ہے اسلامی نظرزادی کونسل کے چیرمین ہیں نظرزادی کونسل کا پیش رو ادارہ تھا بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ جو اسی مقصد کے لئے قائم ہوتا جس مقصد کے لئے آج اسلامی نظرزادی کونسل کام کرتی ہے یہ دونوں بزرگ اسلامی نظرزادی کونسل کے موجودہ اور سابقہ چیرمین ہیں علامہ سید سلمان ندوی بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کے پہلے صدر تھے اس اعتبار سے ان دونوں حضرات کے پیش رو تھے ان کی کتاب ہے ارز القرآن جو اردو میں جغرافیہ سیرت پر واحد علمی کتاب ہے بھی تک اس میں سب سے پہلے کتاب تیسری صدی حجری کے آواخر میں یا چوتی صدی حجری کے آوائل میں لکھی گئی ابن حائق حمدانی کی جس کا عنوان ہے صفت جزیرت العرب یہ اٹھارہ سو انیس میں لائیڈن میں شائع ہوئی تھی اس میں عرب کا علاقہ جغرافیہ قوام قبائل راستے پہاڑ طالعب ان سب چیزوں کا بیان ہے اس میں خاص طور پر ان علاقوں کا بیان بڑا اہم ہوتا ہے جہاں کوئی غزوہ ہوا یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قبیلے سے کوئی معاملہ فرمایا اور اس قبیلے کو کوئی ایسی مرات آپ نے دی جو اوروں کو نہیں دی تو وہاں جغرافیہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ مرات ان کو کیوں دی گئیں بعض مرات حضور نے دی میں ذکر کروں گا ریاست مدینہ کے باب میں کہ بعض قبائل اور علاقوں کو خاص مرات جو دی گئیں وہ کیوں دی گئیں جغرافیہ سیرت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا فس منظر کیا تھا ایک اور اہم کتاب ہے جو پانچمین سیدی ہجری کی لکھی ہوئی ہے مورجم و مستاجم وہ عدب کی کتاب بھی ہے لغت کی کتاب بھی ہے ڈکسنری بھی ہے لیکن بیسیکلی وہ جغرافیہ سیرت پر ہے اور عرب کا جغرافیہ جس حد تک ان کے علمے ہیں یا ان کو حاصل ہوا انہوں نے بیان کیا بقیہ کتابوں کے نام میں چھوڑ دیتا ہوں کوئی آٹھ دس کتابیں ہیں جو عام دسیاب ہیں جن میں عرب کا جغرافیہ اور عرب کی مادنیات اور عرب کے صوبوں دہاتوں وغیرہ کا تذکرہ ہے قدیم ترین جامع ترین کتاب جو قدیم ترین تو نہیں ہے لیکن جامع ترین کتاب موجم البلدان ہے جو یاقوت حموی کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے مکہ و مدینہ کی قدیم تاریخ بھی لکھی ہے اور جتنے بات کے لکھنے والے ہیں انہوں نے یاقوت کی کتاب سے بڑا استفادہ کیا ہے یاقوت کے سامنے قدیم کتابیں ساری تھیں ازرقی کی ایک اخبار مکہ ہے جس میں مکہ جغرافیہ کا تذکرہ بھی ہے وہ یاقوت کے سامنے تھیں کل پرسوں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے برن سغیر کے ایک صاحب ہیں مونا عبدالغنی علیاس انہوں نے ایک کتاب تین چار کتاب میں لکھی ہیں بیوت النبی وغیرہ پر اور مدینہ منورہ کے مسجل نبی کے جغرافیہ پر یہ تو جغرافیہ سیرت کے بارے وہ معلومات تھیں جو واقعاتی معلومات تھیں کہ فی الواقع جغرافیہ کیا تھا لیکن جغرافیہ کے بنیاد پر واقعات سیرت کا مطالعہ جس کو آج کل جیو پولیٹس کہتے ہیں یہ بھی ارباب سیرت کی نظروں سے اجھل نہیں رہا اور انہوں نے مختلف واقعات کے جغرافیائی پس منظر پر بھی روشنی ڈالی ہے مثال کے طور پر سرخصی مشہور مصنف ہیں فقی ہیں سیرت نگار نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایک جگہ بڑا لطیف اشارہ کیا ہے کہ سلح ہدیبیہ اور فتح خیبر میں آپس میں رابطہ کیا ہے اور دونوں کے جغرافیہ کو سامنے رکھ کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس وقت مدینہ کو دو دشمنوں کے درمیان ایک مار کا درپیش تھا جنوب کی سمت میں قریش مکہ تھے جو دشمن تھے اور شمال کی سمت میں خیبر کے یہودی تھے اور دونوں میں آپس میں تعلق تھا معاہدہ تھا دونوں مسلمانوں کو مٹانے کے درپیہ تھے جب احضاب کی جنگ ہوئی تو یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا فنڈز بھی دیئے وسائل بھی دیئے اور بعد میں بھی دونوں کے درمیان روابط قائم رہے جس سے سیرت نگار اور سیرت کے طلبہ واقف ہیں اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف کارروائی کرتے ہیں مکہ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو خدشہ ہے کہ خیبر سے حملہ نہ ہو جائے خیبر کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو خدشہ ہے کہ مکہ سے حملہ نہ ہو جائے تو ان دونوں میں سے ایک کو نیوٹرلائز کرنے ناگزیر تھا اور وہ نیوٹرلائز کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کا سلینامہ قبول فرمایا اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آج قریش جو شرط بھی مانیں گے ہم قبول کر لیں گے اس لئے کہ مقصد یہ تھا کہ قریش نیوٹرلائز ہو جائیں اور کسی اور بیرونی دشمن سے جنگ کی صورت میں اس دشمن کا ساتھ نہ دیں یہ مقصد حاصل ہو جائے باقی جو شرائط وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ دیں اس لئے بہت سی شرائط صحابہ اکرام کی سمجھ میں نہیں آئیں یہاں تک کہ تمہارے فاروق نے کہا کہ ہم دین کے بارے میں نرمی اور بزدلی کیوں دکھائیں اب یہ بات حضور ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتے تھے غالبا اس لئے حضور نے فرمایا کہ نہیں اس میں کامیابی ہے اور جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور نے سب سے پہلے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ یہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے سنو تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کیا یہ فتح مبین ہے آپ نے فرمایا ای واللہی خدا کی قسم یہ فتح مبین ہے بعد میں حضرت عمر کہا کہتے تھے کہ مجھے جب فتح مبین سامنے آئی تو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی فتح مبین تھی یہ جغرافیہ سیرت کے متعلق کے لئے ضروری ہے خود قریش اور حضور کے تعلقات کے درمیان کے حوالے سے رہرت شتائی وصیف کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے جغرافیہ سمجھنا ضروری ہے یہ وہ بنیادی مضامین ہیں جو سیرت نگاروں نے پچھلے چودہ سو سال میں وقتاً فوقتاً بیان کیا اس کے اہم حصے ہیں جزوی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں وہ زمناً آئندہ گفتگو میں آ جائیں گے آئندہ دس دنوں کی غزوہ بدر ہوا اہد ہوا غزوہ خندق ہوا قریزہ فتح مکہ غزوہ تبوک ان میں سے کوئی اہم واقعہ ایسا نہیں ہے جس پر قرآن پاک میں تفسرہ نہ کیا گیا ہو اور اس اس تفسرے سے ان واقعات کی بنیادی تفسیلات ضروری تفسیلات نہ مل جاتی ہیں اس لئے ہر سیرت نگار کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ براہ راست قرآن پاک سے رجوع کرے اور قرآن پاک کی روشنی میں بقیہ معلومات کو دیکھیں دوسرا اہم مصدر سیرت نگاری کا احادیث ہے صحیحہ اور ثابتہ ہے تمام صحیح احادیث کے مجموعوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لے کر اور بقیہ مجموعوں تک احادیث میں جو مستند ترین احادیث ہیں ان میں سیرت کے بارے میں اہم ترین واقعات موجود ہیں اور سیرت کا بنیادی حصہ جس کو کل میں نے کہا تھا core of the sierra یا سیرت کا structure ان دونوں ماخذوں سے مکمل طور پر مرتب ہو جاتا ہے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ بعض لوگوں نے صحیحہ ان کی بنیاد پر سیرت کے مجموعے بھی مرتب کیے ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا بعض نے صحیحہ ان کے ساتھ بقیہ کتابوں کو بھی سامنے رکھا اور حدیث کی کتابوں کی بنیاد پر اور قرآن پاک کی بنیاد پر سیرت کے مجموعے تیار کیے ہیں اور اس میں صرف انہوں نے قرآن پاک اور حدیث کی مستلت کتابوں کا حوالہ دیا ہے کسی سیرت نگار کا حوالہ نہیں دیا اور ان میں اور بقیہ سیرت نگاروں کی تفصیلات میں بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ سیرت کے جو اصل اور اساسی مسائل یا معلومات ہیں وہ سارے کے سارے کتب حدیث سے اور احادیث صحیحہ سے مل جاتی ہیں کچھ دن پہلے آج سے چند سال پہلے کسی محقق نے حافظ ابن حجر اسقلانی کی جو شرعہ بخاری ہے بخاری شریف کی مشہور ترین شرعہ جو ہے فتول باری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بخاری کی اس سے بہتر شرعہ نہیں لکھی گئی تھوڑی سی جملہ مطرزہ کی اجازت دے دیں ابن خلدون نے ایک زمانے میں لکھا تھا ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری جس انداز کی کتاب ہے اس درجے کی شرعہ صحیح بخاری کی نہیں لکھی گئی اور یہ شرعہ لکھنا مسلمانوں کے ذمہ قرض ہے ابن خلدون کا انتقال سات سو سات ہجری میں ہوا ابن خلدون کے انتقال کے بعد حافظ ابن حجر کو یہ شرعہ لکھنے کی توفیق ہوئی جب یہ شرعہ انہوں نے لکھ دی تو ہر شخص نے یہ کہا کہ جس فریضے کا یا جس حق کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ فریضہ حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے ادا کر دیا اور لوگوں نے وہ حدیث بھی بیان کی کہ لا حجرت بعد الفتح ایک حدیث ہے پہلے حضور نے حجرت مدینہ منورہ کی لازمی قرار دی تھی کہ ہر مسلمان جو مختل قبائل میں اسلام لائے وہ حجرت کر کے لازم ان مدینہ آ جائے تاکہ مسلمانوں کی سٹرنگت میں اور تعداد میں اضافہ ہو جب فتح مکہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ لا حجرت بعد الفتح اب فتح کے بعد حجرت کی ضرورت نہیں تو بعض محدثیر نے تفسرہ کیا فتح الباری پر کہ لا حجرت بعد الفتح اب فتح الباری کے بعد علم حدیث کی شرعہ لکھنے کے لئے حجرت کی ضرورت نہیں اس درجے کی کتاب ہے اس میں انہوں نے صحیح بخاری کی متعلقہ حدیث کی شرعہ کرتے ہوئے بقیہ صحیح حدیث کا جو حوالہ دیا ہے اور جو جو مسائل اٹھائے ہیں ان سب کو فتح الباری سے نکال کر تین جلدوں میں صیرت کی کتاب مرتب کر دی ہے جو تمام تر کتب حدیث کی بنیاد پر ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی جیسے ماہر حدیث کی مرتب کردہ ہے جس کے بارے میں ابن خلدون اور باقی لوگوں کا بیانہ بھی آپ نے دیکھ لیا تیسرا حصہ کتب سیرت و مغازی کا ہے جس کی آغاز اور اتدائی تدوین کے بارے میں کل انشاءاللہ گزارشات ہوں گی کتب سیرت اور مغازی میں بعض بڑی بنیادی کتابیں ہیں بعض بنیادی حیثیت نہیں رکھتیں بعض کتابیں نسبتاً کمزور ہیں بعض کتابوں کے بارے میں محرخین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس میں رتب یابیس بھی موجود ہے اس لئے اس کا درجہ تیسرے نمبر پر آتا ہے ان میں سے صحیح کتابوں کا اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے حدیث کے ان مجموعوں کا جو محدثین کے نظر میں بہت اونچے مجموعے نہیں ہیں شاہواللہ محدث دیلوی نے حدیثی کتابوں کے چار مجموعے قرار دیے ہیں سب سے پہلا ایک کٹیگری کا مجموعہ جس کے بارے میں شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ صحیح ترین حدیث پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے تین کتابیں بیان کی ہیں موتا امام مالک صحیح بخاری اور صحیح مسلم پھر درجہ دوم میں انہوں نے چار کتابیں رکھی ہیں پانچ کتابیں قرار دی ہیں چار کتابیں بقیہ اور مسلم دیوام احمد اور تیسرے درجہ انہوں نے اور بقیہ کتابوں کا جو حدیث کی مشہور ہیں ان کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ چوتھے درجہ میں وہ کتابیں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں جس میں ردب و یابس کی بھرمار ہے اور جو کسی بھی اعتبار سے استناد کے لائق نہیں ہیں اس لئے جو بقیہ کتابیں ہیں ان کا درجہ چوتھا ہونا چاہیے پانچوہ درجہ کتابیں ہیں کتابیں تاریخ کا ہے جن میں سے بعض کو ذکر میں بھی کرتا ہوں چھتا درجہ کتابیں ادب کا ہے صدر اسلام میں اور اسلام سے پہلے سے یہ رواج تھا کہ عربی زبان کے ادبیات کے آلہ ترین نمونوں کو محفوظ رکھا جائے ظاہر ہے ان نمونوں کو محفوظ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی زبان کی حفاظت ہو قرآن پاک کے اسالیب کو سمجھنے مدد ملے قرآن پاک کی فضاحت و بلاغت کے میعار کا اندازہ ہو سکے اس لئے اسلام کے بعد بہت سے حضرات نے اپنی زندگی کا ایک بڑا بنیادی حدف یہ قرار دیا کہ عرب کے ادبی زخائر کو اسلام سے پہلے کے اور اسلام کی ابتدائی زمانے کے عدبی زخائر تقریریں خطابت قصائد نظم ان کو محفوظ کیا جائے جمع کیا جائے خود صحابہ اکرام میں سے بعض کو بڑی دلچسپی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بڑی دلچسپی تھی وہ خود عربی عدب کا اور شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے انہوں نے خود اپنے لوگوں کو اپنے زمانے میں تلقین کی ہدایت دی کہ اپنے بچوں کو شعر اور عربی عدب ضرور سکھاؤ اس لئے کہ شعر عرب کی تاریخ کا دیوان ہے عرب کی تاریخ کا مجموعہ ہے حضرت علی بن نبی طالب شعر و عدب سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے لیکن صحابہ اکرام میں جن کو سب زیادہ دلچسپی تھی حضرت عبداللہ بن عباس تھے حضرت عبداللہ بن عباس قرآن فہمی میں عربی عدب اور لٹریچر سے جو مدد لیا کرتے تھے وہ بقیہ صحابہ اکرام میں اتنی گہرائی کے ساتھ نہیں ملتا ایک مرتبہ نافع بن العزرق جو مشہور خارجی سردار تھا اس سے حضرت عبداللہ بن عباس کا مقالمہ ہوا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے دو سو سوالات کیے قرآن پاک کے بارے میں درجہ وہاں موجود تھا شاگردوں کا حلقہ موجود تھا شاگرد کتاب قلم لے میں موجود تھے نافع بن العزرق سوالات کرتا گیا عبداللہ بن عباس جوابات دیتے گئے وہ سارے جوابات لکھے گئے اور اس کی ایک کتاب بنی جو جا بجا امام بخاری نے بھی جس کا حوالہ دیا ہے بہت سے مفسرین نے اس کا حوالہ دیا ہے اور علامہ جلالدین سیوتی نے وہ تقیباً پوری کی پوری کتاب تھوڑے سے فرق کے ساتھ اپنی کتاب الاتقان میں جمع کر دی ہے یہ گویا صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ احتمام شروع ہو گیا تھا کتب عدب کا لیکن کتب عدب میں جو مواد ہے میں صرف دو کتابوں کا حوالہ دوں گا وہ براہراست نہ تو صیرت پر ہے اور اگر ہے بھی تو ظاہر ہے اس سے براہراست صیرت کے بارے معلومات لینا کبھی بھی مناسب یا درست نہیں سمجھا گیا اب الفرج اس بہانے کی کتاب ہے تیس جلدوں میں ہے کتاب الاغانی وہ عرب کے گوئیوں کا تذکرہ ہے گوئیوں کا نچنوں کا بھانڈوں کے تذکرہ پر ایک کتاب ہے عدب کی کتاب ہے اس کی کوئی اس طرح کی علمی حیثت دینی حیثت نہیں ہے لیکن جب وہ گوئیوں کا اور گانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جگہ جگہ قبائل کا تذکرہ بھی کرتا ہے فلان قبیلے کے گوئیے نے فلان قبیلے کے خلاف یہ قصیدہ لکھا کیوں لکھا اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے تو اس طرح کی جزوی معلومات یعنی جو قبائلیات کے بارے میں ہیں اجتماعیات کے بارے میں ہیں عام سوشل سیٹنگ کے بارے میں جو معلومات ہیں بہت سی بڑی قیمتی معلومات اس طرح کی عدب کتابوں سے مل جاتی ہیں اسی طرح سے بعض کتابیں ایسی ہیں جن سے عرب کے میلوں کے بارے معلومات مل جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقعات کے میلے میں تشریف لے جاتے تھے تبلیغ اسلام فرماتے تھے قرآن پاک کی دعوت دیتے تھے تو میلوں کے بارے میں معلومات ہوں پھر حضور نے بعض مواقع پر بعض صحابہ اکرام کو بھیجا کیوں بھیجا کس میلے میں بھیجا اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جزوی طور پر بعض خلا پر کرنے میں اس سے مدد مل جاتی ہے بشرتے کہ وہ خلا جو پر کیا جا رہا ہے وہ بقیہ مستند کتابوں کے مطابق ہو کتب جغرافیہ کا میں ذکر کر چکا ہوں کتب لغت میں بڑا زخیرہ سیرت کا موجود ہے جب لغت نگاروں نے یعنی عربی لیکسیکو گرائفرز نے عربی لغات کے مجموعے تیار کیے تو بعض مشکل الفاظ کی شرح میں انہوں نے وہ واقعات بھی بیان کر دیئے یا وہ تفصیلات بھی بیان کر دی جن کا تعلق سیرت سے تھا مثلا لسان العرب عربی کی بڑی مشہور کتاب ہے بہت سے جلدوں میں ہے بارہ پندرہ بیس پچیس جلدوں تک میں چھپی ہے اس میں جگہ جگہ سیرت کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں کوئی لفظ ہے جو کسی قبیلے کا نام ہے اس قبیلے کے بارے میں تفصیل دے دی ہے کوئی لفظ ایسا ہے جو کسی نبوی دستاویز میں آیا ہے اس دستاویز کا پسننظر دے دیا ہے کوئی لفظ ایسا ہے جو کسی مشہور حدیث میں آیا ہے اس حدیث کا کنٹیکس دے دیا ہے یہ چیز بڑی قیمتی ہے اور یہ معلومات سیرت نگاروں نے استعمال کی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا ہے پھر کتب رجال یعنی محدثین جب حدیث کا فن مرتب کر رہے تھے تو حدیث کے راویوں کے حالات بھی جمع کر رہے تھے جس پر صحابہ کے تذکریں مرتب ہوئے اور صحابہ کے تذکریں پر کتابیں آئیں پھر تابعین کے تذکریں پر آئیں تبا تابعین کے تذکریں پر آئیں ان تذکروں میں جا بجا کہیں کہیں ایسی معلومات ملتی ہیں جو سیرت سے متعلق ہیں اور سیرت کے مختلف پہلیوں پر روشنی پڑتی ہے مثال کے طبق اسی راوی کے بارے میں تذکرہ آیا کہ یہ فلان صاحب ہیں اور ان کے دادا فلان غزوے میں حضور کے ساتھ شریک تھے فلان صاحب ہیں ان کی والدہ کے فلان صاحب حضور کے ساتھ فلان موقع پر شریک تھے اس طرح سے جزوی طور پر ان معلومات کو حاصل کرنے مدد ملتی ہے رجال کے تذکرے سے طبقات کی کتابوں کا میں تذکرہ کر چکا ہوں یہ کتابیں ہمارے نزدیک تو مستند ہیں ہر مسلمان ان کو مستند مانتا ہے مسلمانوں کے ہاں استناد کا ایک میعار ہے یہ ظاہر استناد کے ایک میعار پر نہیں ہے سارے کتابیں جو درجہ قرآن پاک کا ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا جو درجہ مستند قطب حدیث کا ہے وہ بقیہ کا نہیں ہو سکتا جو عرباب سیر کے متفق نقطہ نظر کے مطابق ہے وہ بقیہ مختلفی مسائل کا نہیں ہو سکتا جو حدیث کی غیر مستند مجموعے ہیں اس میں چھان پٹک کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی ان میں ہر دور میں صحیح اور سقیح میں فرق کیا گیا ہر دور میں یہ بحث آئی کہ یہ روایت قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے اس لئے یہ بات کہ ہر روایت یکسا طور پر قابل قبول نہیں ہے یہ مسلمانوں میں پہلے دن سے زیر بحث رہی ہے مسلمان اہل علم نے اس کے اصول مقرر کیے ہیں اب یہ بات کہ ان اصولوں کو سب کو نظرانداز کر کے مسلمان محدثین اور صرف نگاروں کی تحقیق کو نظرانداز کر کے ان تمام مجموعوں کو نظرانداز کر دیا جائے اور غیر تاریخی اور غیر مستند ثابت کیا جائے یہ غیر علمی بات معلوم ہوتی ہے اس کی بنیاد ضرورت نہیں معلوم ہوتی آج مغربی ناقیدین جس پر انشاءاللہ گیارمی گفتگو میں بات ہوگی مغربی ناقیدین سیرت کے بہت سے مجموعوں کو تقریباً تمام مجموعوں کو غیر مستند قرار دیتے ہیں اور ایک بڑی دلیل جو کئی دہائیوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری نوایات زبانی تھی حالانکہ زبانی نہیں تھی اس کا ثبوت بھی دیا جا چکا اس کی تحقیق بھی ہو چکی ڈاکٹر فواد سیزگین نے اس پر لکھا ہے مستوہ آزمی نے لکھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے اور بہت سے محسن فیر نے لکھا کہ یہ ساری روایات زبانی نہیں تھی بلکہ زبانی اور تحریری دونوں طرح کی روایات تھی لیکن یہ بات کہ مسلمانوں میں زبانی روایت کا اور چیزوں کو حفظ کرنے کی روایت آج تک چلی آ رہی ہے اس میں فلم میں بھی کم و بیش ایک درجہ نحفاظ قرآن ہوں گے ایسے لوگ بے شمار ہیں مسلمانوں میں جن کو حدیث کی کتابیں کتابیں زبانی یاد ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو حدیث کی کتابیں زبانی یاد ہیں متون یاد کرنے والے آج جگہ جگہ پائے جاتے ہیں درسی کوئی منطق کا مطن یاد ہے کسی کوئی فقہ کا مطن یاد ہے کسی کوئی مطن یاد ہے تو مسلمانوں میں یاد داست اور زبانی یاد کی روایت تو اتنی مستحکم ہے کہ آج چودہ سال بعد تک چلی آ رہی ہے اس روایت کو نظرانداز کر دینا اور ان تحریری زخائر کو جو حضور کے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کو نظرانداز کر دینا اور یک طرفہ طور پر یہ کہتے جانا کہ یہ سارا زخیرہ غیر مستند ہے یہ محض تحکم ہے یہ محض زد ہے اس کا کوئی علمی جواب نہیں ہو سکتا میرا خیال تھا کہ قرآن پاک میں جو سیرت کے اہم واقعات ہیں اس کی طرف اشارہ کروں گا لیکن وقت تنگ ہے قرآن پاک میں جو سیرت کے واقعات ہیں ان کو جمع کر کے اور الگ کتاب کی شکل میں مرتب کرنا یہ کام کئی لوگوں نے کیا ہے اس میں ایک کام تو بڑا قیمتی عربی میں ہوا ہے غالباً شام یا لبنان کے تھے مجھے معلوم نہیں دکتور محمد عزت دروزہ ان کی ایک کتاب ہے عصر النبی جس میں انہوں نے بڑے فاضلانہ انداز سے کام کیا ہے اور قرآن پاک کی تمام آیات کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ سیرت کا پورا نقشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے ایک اور کام ہمارے برنسغیر کے ایک صاحب نے کیا ہے اردو میں بھی وہ دسیاب ہے وہ ہے ایک ڈاکٹر لقمان عاظمی تھے جنہوں نے غالباً قاہرہ انیورسٹی سے پی ایج ڈی کی تھی اور اسی مضمون پر پی ایج ڈی کی تھی کہ حدیث کہ قرآن پاک میں سیرت کے واقعات کیسے بیان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے معاشرے اور مدینہ منورہ کے ماحول کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے اس کا اردو تحجمہ بھی دسیاب ہے پاکستان میں بھی کئی بار چھپا ہے کتب حدیث کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کتب حدیث اور کتب سیرت میں کل میں نے ارز کیا تھا کہ بعض جگہ تداخل ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف حدیث کا موضوع ہیں کچھ چیزیں ہیں جو صرف سیرت کا موضوع ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو دونوں کا موضوع ہیں اور دونوں علم حدیث اور علم سیرت اس سے دونوں اعتنا کرتے ہیں محدثین کا میعار تحقیق کا بہت اونچا ہے عرباب سیر اور تاریخ نگاروں کا اتنا اونچا نہیں ہے اس پر بھی کل انشاءاللہ بات ہوگی اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر سیرت کا کوئی خاص واقعہ ایسا ہو کہ محدثین اور سیرت نگاروں میں اختلاف ہو تو کس کی بات کو ترجیح دینی چاہیے جہاں تک تعلق ہے شریعت کے حکام کا عقائد کا دین کی تعلیم کا اس میں تو بالاتفاق عرباب حدیث کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز خاص سیرت کے واقعے سے تاریخی واقعے سے متعلق ہے جس سے کوئی حکم شریع یا حکم فقہی یا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اس میں اگر عرباب سیر اور عرباب حدیث میں اختلاف ہو تو کس کو ترجیح دینی چاہیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عرباب سیر کو دینی چاہیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عرباب حدیث کو ترجیح دینی چاہیے اور یہ اختلاف اکثر رہتا ہے کتب حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا رہتا ہے مثلا غزوات میں کون سا غزوہ پہلے ہوا کون سا بعد میں ہوا کوئی خاص واقعہ کسی خاص غزوے میں پیش آیا کسی اور غزوے میں پیش آیا اس طرح کے اختلافات ہیں فلاں واقعہ جو ہوا تھا فلاں غزوے سے واپسی میں ہوا تھا یا کسی اور غزوے سے واپسی پر ہوا تھا یہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا یا دو مرتبہ ہوا صبح کی نماز کے بعد سو جانے کو عربی میں تعریض کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور لمبا سفر تھا تھکے ہوئے تھے تو حضرت بلال کو حضور نے کہا کہ تم جاگتے رہنا اور فجر کے وقت ہمیں اٹھا دینا اور یہ کہہ کہ سب سو گئے تھکے ہوئے تھے حضرت بلال بھی سو گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا فجر کی نماز نکل گئی اور جب سورج کی کرنے آئیں تو سب کی آنکھ کھلی تو حدیث میں ہے کہ فضیع رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور گورات میں اٹھے اور پوچھا یا بلال یہ کیا ہے آپ نے فمایا یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا تو اس کی تفصیلات ہیں پھر بقیہ اور یہ حدیث کے لیٹرچر میں لیلت تاریس کہلاتی ہے اس سے بہت سے احکام فقہ نے نکالے ہیں محدیسی نے بحث کی ہے اب یہ لیلت تاریس ایک مرتبہ ہوئی یا دو مرتبہ ہوئی اور اگر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہوئی تو کس کس غضوے سے واپسی پر ہوئی اس پر بعض وقت اختلاف علم حدیث میں اور علم سیرت میں پائے جاتا ہے اس لئے کچھ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کچھ اس کو ترجیح دیتے ہیں جن کا علم حدیث کے میں میں نے ذکر کیا کہ سیرت کا ایک بڑا ماخذ علم تاریخ بھی ہے عربوں میں تاریخ کا رواج نہیں تھا یہ بھی درست ہے عربوں میں تاریخ کا رواج تھا یہ بھی درست ہے دونوں باتیں درست ہیں تاریخ کا رواج نہیں تھا اس اعتبار سے کہ کوئی مرتب اور مدون تاریخ نویسی یا تاریخ خانی عربوں میں نہیں تھی لیکن ماضی میں اپنے بزرگوں کے واقعات سے واقف ہونا بزرگوں کے واقعات سے اعتنا کرنا ان سے واقفت حاصل کرنا یہ عربوں میں تھا اور خاص طور پر دو ادارے ایسے تھے جن میں یہ معلومات ناگزیر تھیں ایک ادارہ عرب میں تھا جو منافرہ کہلاتا تھا منافرہ سے مراد تھی کہ جب دو قبائل میں آپس میں یہ اختلاف ہو جائے کہ کون سا قبیلہ افضل اور برتر ہے یا قبائل کی سرداری میں دو افراد کے درمیان مقابلہ ہو جائے دو مقابل اور مدعی سامنے آئیں اس میں کس کو ترجیح دی جائے تو اس میں ترجیح کے اور اسباب میں یہ بھی تھا کہ کس کے آبا و اجداد کی خدمات زیادہ ہیں کس کا خاندان زیادہ خدمت میں پیش نظر تھا کس کے آبا و اجداد کی صلاحیتیں زیادہ تھی جب یہ ہوتا تھا تو پھر آبا و اجداد کے بارے معلومات جمع کرنے کی مدد ضرورت پڑتی تھی اس سے مدد لی جاتی تھی اس ادارے کو منافرہ کہتے تھے یہ منافرہ کا ادارہ حضرت عمر کے خاندان میں چلا آ رہا تھا اور جب جناب عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے پانچ میں دادہ کا انتقال ہوا تو ان کی جانشیری پر ان کے دو بیٹوں میں اختلاف ہوا ایک جناب حاشم ان کا دعویٰ تھا کہ میں حقدار ہوں اور عبد شمس ان کے بھائی ان کے بڑے بھائی ان کا دعویٰ تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں اب دو بھائیوں میں جو دیکھ بڑے باپ کے بیٹے تھے مکہ کی صداری میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر فاروق کے دادہ کو حکم بنایا گیا کیونکہ منافرہ کا محکمہ ان کے پاس تھا انہوں نے دونوں کا موقف سنا اور جناب حاشم کے حق میں فیصلہ کیا کہ صداری کے حقدار یہ ہے اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں تو منافرہ کے لئے ضروری تھا کہ قبائل کے حالات اور اکابر کی خدمات کے بارے معلومات جمع کی جائیں اس لئے یہ معلومات جمع ہوتی تھی اور اس سے وہ نامانوس نہیں تھے دوسرا بڑا ادارہ جو ان کے یہاں تھا وہ ایام کہلاتا ہے ایام العرب کے نام سے الکفن موجود تھا اور عربوں میں قدیم قبائل کے کارنامے اور خاص طور پر جنگوں میں فتوحات کے تذکرے ہوا کرتے تھے ایام العرب پر اس وقت بھی کتابیں موجود ہیں ایک بڑی زخیم کتاب ابھی آج سے کوئی پچاس سال پہلے ایک مصری عالم نے جمع کی تھی اس میں کوئی سانٹھ ستر کے قریب ایام کا تذکرہ ہے یوم بعاص یوم فجار یوم زیقار یہ بڑی بڑی جنگیں تھیں یہ صرف جنگ نہیں بلکہ اور بھی مارکے تھے جس کی وجہ سے کوئی قبیلہ باعثت قرار پاتا تھا یا زیادہ کامیاب قرار پاتا تھا یہ معلومات بھی عربوں میں جمع ہوتی تھی اور نسلن بعد نسلن چلتی رہتی تھی اس لئے تاریخ سے شغف کسی حد تک عربوں میں موجود تھا پھر ان دونوں سے بڑھ کر علم انصاب کے بارے میں عربوں میں جو احتمام تھا وہ بڑا غیر معاملی تھا اور انصاب کے بارے میں معلومات عرب جمع کیا کرتے تھے ایام العرب مخالف قبائل کے شخص و مظالم کے رویدادیں اپنے قبیلے کی فتوحات کا فخریہ بیان اور ان سب کو نسلن بعد نسلن بیان کرنے کی روایت یہ تینوں چیزیں عرب میں چلی آ رہی تھی جب یہ چیزیں جمع ہو رہی تھی تو اس میں حضور کے خاندان کے بارے میں بھی جمع ہو رہی تھی جناب حاشم اور عبد مناف کے بارے میں جمع ہو رہی تھی قصہی کے بارے میں بھی ہو رہی تھی اور سب شخصیتوں کے بارے میں یہ معلومات دسیاب ہو رہی تھی جن مورخین کے بارے میں یہ معلومات ملتی ہیں ان میں قدیم مورخین میں ابن حبیب نمائع ہیں اور انصاب پر لکھنے والے نمائع ہیں جنہوں نے انصاب پر لکھا ہے مصاب ابن زبیر حضرت عائشہ کے نواسے براہ راست ان کو صحابہ تک رسائی حاصل تھی حضور کے خاندان کے فرد تھے حضور کے خاندان تک رسائی ان کو حاصل تھی ان تک حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عائشہ کے نواسے انہوں نے انصاب پر پہلے معلومات جمع کی ان کے اقوال انصاب کی سارے کتابوں میں ملتے ہیں تاریخ جن لوگوں نے مرتب کی ان میں قدیم ترین جو لوگ ہیں ان میں خلیفہ ابن خیات ہیں جن کے کتاب تاریخ چھپی ہوئی موجود ہے بقیہ مورخین کے نام میں چھوڑ دیتا ہوں خلیفہ ابن خیات کی تاریخ چھپی ہوئی ہے اخبار مکہ ازرقی کی میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا یہ غالباً تیسری صدی حجرے کے آدمی ہیں ان کی کتاب موجود ہے عمر بن شبہ مشہور مورخ ہیں جن کے تبری میں بے شمار حوالے ہیں تبری کی بہت سری روایات عمر بن شبہ کے حوالے سے ہیں ان کے کتاب ابھی حالی میں چھپی ہے میں نے نہیں دیکھی آج ہی میں نے رسالے میں اس پر تفسرہ پڑھا اخبار المدینہ المنورہ اخبار المدینہ المنورہ ان کے کتاب تھی ابھی ایلیٹ ہو کے چھپی ہے لیکن تمام مورخیر میں اس کے تفسرے موجود ہیں اس میں انہوں نے تین حصے قرار دیئے ہیں ایک پہلا حصہ ہے مدینہ المنورہ حضور کے عہد میں مدینہ المنورہ حضرت عمر کے عہد میں مدینہ المنورہ حضرت عثمان کے عہد میں انصاب کے بارے میں مزید تفصیل کا وقت نہیں رہا اس پر کتابیں موجود ہیں ہمارے مغربی محققین علم انصاب کے بارے میں بھی شکوک کا اظہار کرتے ہیں جو قرآن کے بارے میں شک کرتا ہو وہ انصاب کے بارے میں شک کرے تو کونسی حیرت کی بات ہے حضرت عبقہ صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ کانہ انصاب العرب کے عرب میں سب سے زیادہ علم انصاب جاننے والے تھے اس میں جو قدیم ترین کتابیں ہیں وہ بلازوری کی انصاب الاشراف ہے جس کا پہلے جل چھسو صفات پر مشتمل ہے اور اس کا بیشتر حصہ مدنی دور سے بحث کرتا ہے حضرت عمر فاروق نے سب نے پڑھا ہوگا کہ جب دیوان مرتب کروایا تھا سپاہیوں کی اور مجاہدین کی تنخواہوں کے لیے تو اس کو قبائل کی بنیاد پر مرتب کروایا تھا اور تنخواہیں جو متعین فرمائی تھی وہ حضور سے قربت کی بنیاد پر مرتب فرمائی تھی کہ جو حضور کا جتنا زیادہ قریب ہے اس کو اتنی زیادہ تنخواہ ملے گی حضور ان کے صحابزاد عبداللہ علیہ وآمر نے کہا کہ آپ پہلے اپنا نام لکھیں انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پہلے لکھوں گا تو سب سے پہلے حضور کے خاندان کو لکھا پھر جو اس کے قریب تھا پھر جب اپنے قبیلے کا نمبر آئے تو وہاں اپنا نام لکھا اور پھر کسی نے کہا کہ یہاں اپنا نام پہلے لکھیں انہوں نے کہا میرے قبیلے میں جو سب سے پہلے اسلام لائے تھا پہلے اس کا نام لکھا جائے گا پھر جس ترتیب سے میں اسلام لائے تھا اس ترتیب سے میرا نام بھی آ جائے گا تو گویا حضرت عمر کے زمانے میں انصاب کا علم اتنا عام اور واضح تھا کہ انہوں نے انصاب کی بنیاد پر دیوان تیار کیا اور سب صحابہ کے سامنے تیار کیا ان کی مسترع کا معلومات انہوں نے اس میں استعمال فرمائی سیرت کے سارے زخیرے پر کتابیات بھی شروع سے تیار ہوتی چلے آ رہی ہے کتابیات سیرت پر سب سے پہلا کام ابن ندیم نے کیا تھا جس نے الفیرست میں بہت سے کتابوں کا تذکرہ کیا ہے واقعی کی چوبیس کتابیں انہوں نے بیان کی ہیں بقیہ اور لوگوں کی بھی کتابیں بیان کی ہیں ابھی حالی میں دو کتابیں کتابیات سیرت پر بڑی اہم آئی ہیں ایک ڈاکٹر صلاح الدین منجد کی ہے جو بڑی زخیم ہے جس کے بارہ ابواب یا اقسام ہیں اور ہر قسم کے بارے میں الگ الگ کتابیں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں جو مخطوطہ ہیں مطبوع ہیں وہ بھی دونوں کو بیان کیا ہے اس سے بھی زیادہ تفصیلی ایک کتاب ہے جو غالباً ایک ایرانی عالم نے لکھی ہے تہران میں شپی ہے میں ان عالم سے واقف نہیں ہوں عبدالجبار الرفاعی یہ گیارہ جلدوں میں ہے اور گیارہ جلد کا جو آخری اندراج ہے وہ انتیس ہزار ساتسو چورانوے ہے گویا انہوں نے انتیس ہزار ساتسو چورانوے کتابوں کا اندراج کیا ہے سیرت پر اس سے زیادہ میں اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وآخر دعوانہ اندر الحمدللہ رب العالمین